ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چل آپ کے آج بچے ہمارے سی ایم اے فاؤنڈیشن کے اندر میں یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور اس پہلی کلاس میں ایک تو آپ کے جو سی لیبے سے اس کے چھوٹا سا انٹرو ہمارے پڑھانے اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ بک کا جو ڈیٹیل اس بک کو آپ کو فنش کرنا ہے اس بک کے اندر میں آپ کے انسٹیٹوٹ کے سٹیڈی میٹل کا ایک ایک کوشن ایک ایک کونسپ میں نے آپ پہ کور کیا ہے جائے تھیوری ہو چاہے پریکٹل ہو سارے ایم سی کیوں ہم لوگوں نے یہاں پہ کور کیے ہوئے تو بچے آپ کو اسی بک سے آپ نے سٹیڈی کرنا ہے بلیب کیجئے جو بچہ اس بک کو اینڈ کر جاتا ہے اس کے بعد سی اے میں فاؤنڈیشن ہی نہیں آپ جب سی اے میں انٹر میں جائیں گے تو انٹر کا بھی اکاؤنٹس کا 30 40% کون سے پہلے اس آپ کا کلیر ہے اس طریقے کے میں نے بک بنایا ہوا ہے جہاں پہ باقی بچے سی فاؤنڈیشن کی تیاری کرتے ہیں آپ کو میں نے فاؤنڈیشن کے ٹائم پہ ہی فاؤنڈیشن کے ساتھ سا تھوڑا سا لیبل اور ہائی کرتے ہوئے انٹر کے بھی تیاری کر رہا ہے تاکہ جب آپ انٹر گروپ ون میں جائیں گے وہاں اکاؤنٹس گروپ ون میں بہت زیادہ سی لیبلس ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ پورے اور برے انڈیا سے بچوں کے ریویو ہے اور میرے بچے آج میں اسی چیز کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے وہ رینکس ہیں ون تری فور بہت سارے رینک آپ کے جو ہمارے سی اے میں میں بچوں نے لیا ہے اور میں چاہوں گا کہ کل کو فیوچر میں آپ ان کو ریپلیس کریں اور آپ یہاں پہ اپنے آپ کو پریزنڈ کریں ہے میرے بچے اس بک کا یہ آپ کا انڈیکس ہے مطلب میرے بک میں جو آپ کا انڈیکس دکھے گا سیم انڈیکس میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کا سی اے سی اے میں سنتوشتر آپ کو اکاؤنٹس پڑھاؤں گا اکاؤنٹس کی فیکلٹی اور جتنے بھی کونسٹ آپ کے اکاؤنٹس میں ہو سکتے ہیں میں انشور کروں گا کہ آپ کو پروپٹ طریقے سے ملے ملے بچے یہ آپ کا پورا کا پورا سیلوس میں نے دیا ہوا ہے چاہے وہ آپ کا اکاؤنٹسی کا پارٹ ہو چاہے کونسٹنگ کا پارٹ ہو ہر ایک چپٹر میں میں نے آپ کے جتنے بھی آپ کا کونسپٹ ہے اس کو پہلے سبجیکٹیو کوشن میں آپ کو سمجھایا ہے اور پھر اس کو پریکٹیکلی میں نے کیا کیا ہے سمجھانے کے بعد اس کے سب ہی چپٹرز کے ایم سی کیو میں نے کرائے ہوئے ان سب کا ہر ایک چپٹر کے ساتھ اس کا بھی mcq ہے اس کے بعد میں نے comprehensive revision بھی آپ کا رکھا ہوا mcq کا یہاں دیکھیں آپ کا ان کا جو یہ کیا ہو رہا ہے ان کا جو comprehensive revision of mcq بھی مطلب کہ اتنے chapters study کرنے کے بعد ان سب کا collective آپ کا mcq practice پھر آپ آگے بڑھیں گے ہر ایک chapter میں اس کا practical concept اس کا mcq میں نے سب کچھ گبر کیا ہوا ہے تمہیں بچے آئیے ہم آج cma foundation کے اندر میں آپ کے جو accounting fundamental of accounting آپ کا syllabus اس کے اندر میں پہلے chapter کے شروع بات کرتے ہیں ایسے تو جب lectures میرے آپ کے پاس جاتے ہیں تو میں نے اپنی book میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بالکل اسی sequence میں آپ نے study کرنا ہے بالکل اسی sequence میں مطلب in any circumstances آپ کو جو میں نے sequence ریا آپ کو اس کو break نہیں کرنا بالکل sequence میں پڑھیں گے starting کے جو chapters ہے نا جیسے کی آپ کا یہاں پہ general entry laser trial balance آپ کا substitute book cash book accounting principal concept convention capital revenue جنرلی بچے آپ نے 11 class میں پڑھا ہوا ہے لیکن آپ کو بھول جانا ہوگا اس کو study کرتے سمیں کی 11 class میں آپ نے کچھ پڑھا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ in depth concept یہاں پہ introduce کیا ہے جو کی ایک foundation والے بچوں کو ایک cma کرنے والے بچوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے نا تو آپ کو بلکل جو میری book and جو ویڈیو classes آپ کے پاس گئی ہیں یا جائیں گی آپ کو صرف اور صرف اسے study کرنا بچے جب یہ classes end ہو جائے گی آپ insure کیجئے کہ کوئی بھی کوشن کر سکتے ہیں ٹھیک نا میں نے سوچا کہ آج میں کون سے chapter کی شروعات کراؤں کیا میں یہی جنرل entry laser account trial levels کی شروعات کراؤں یا پھر میں کچھ ایسا کراؤں جو بچوں کو بلکل typical لگتا ہے ہمارے foundation level میں تو میرے بچے میں اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں اپنے بچوں کو twelfth chapter کے through آپ کو بتاؤں کی پڑھانے میرا پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ کس طریقے کا ہوگا بلکل نیا chapter بلکل نیا chapter ہے کبھی آپ نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا اور یہ chapter کی خاص بات ہے کہ foundation کے بعد آپ کو inter میں بھی پڑھنا ہے same chapter آپ کا تو ایک بار دیکھتے ہیں تاکہ آخری chapter میں کیا خاص بات ہے کہ ہمارا institute کہتا ہے کہ بچوں کو foundation میں پڑھاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آیا پھر ان کو inter میں بھی پڑھاؤ اس بات کو ہم proof کریں گے کہ اس سے simple کوئی chapter آپ کا ہو نہیں سکتا باقی بچوں کو میرے بچے یہ tough لگتا ہے بہت آپ کو simple لائے گا اس بات کو میں insure کرتا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں آپ کا یہاں پہ first آج class joint venture accounting اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ chapter really میں کتنا simple ہے چلو بچے شروع کرتے ہیں آئیے میرے پھر study کیجئے joint venture accounting all the best شروع کرتے ہیں ہم لوگ class کیے class کو شروع کرتے ہیں موسیقی ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چل آپ کے بچوں آج ایک بہت پیارا چپٹر بہت ہی پیارا اور بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر کی شروعات کر رہا ہوں چپٹر کا نام ہے جوائنڈ ونچر لکھیں میرے ساتھ جوائنڈ ونچر جوائنڈ ونچر یہ جو ہم سی اے میں والے بچے ہیں نا اس چپٹر کو ہم لوگ پڑتے ہیں ٹھیک نا تو ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک نا سنی مری بات کہ جوائنڈ ونچر کیا ہوتا ہے دیکھو آپ لکھنا مند کریں گے جب میں بولوں گا تو لکھنا شروع کرنا ہے جوائنڈ ونچر کا مطلب ہوتا ہے بچے کہ جیسے مان لو دو آدمی ہیں ایک آدمی مسٹر اے اور ایک ہے مسٹر بی کوئی بھی دو آدمی اگر دو آدمی مل کر مان لو کوئی کام اکٹھا کرتے ہیں کوئی کام جسے مان لو یہ ایک بیلڈنگ بنانا بچے مان لو ایک بیلڈنگ بنانا ہے یہ بیلڈنگ بنانے کا کام مسٹر اے اکیلا نہیں کر سکتا مسٹر بی بھی اکیلا نہیں کر سکتا ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں مل کر اس بیلڈنگ کو بناتے ہیں میرے پیارے بچوں جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کسی کام کو اکٹھا کرتے ہیں کام کا مطلب کیا ہوتا ہے وینچر کام کا مطلب کیا وینچر وینچر مطلب کام جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کسی کام کو اکٹھا کرتے ہیں اسی کو ہم کیا بولیں گے آپ کا جوائنڈ وینچر ہے نا تو جوائنڈ وینچر کا مطلب کیا ہوگا جی جب بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر اکٹھا کوئی کام کریں گے تو بلسے دسی جوائنڈ وینچر ہے سر ایک باہ بتائیے کہ یہ جوائنڈ وینچر ہوتا کیا ہے پھر معاف کیجے میں نے کچھ الگ بول دیا کہ سر جب دو یا دو سے ملکے جب لوگ اکٹھا ہوگے جوائنڈ وینچر کا کام کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہم نے بچپن میں ایک نام سنا تھا پارٹنرشپ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک نام سنا تھا بچے پارٹنرشپ پھر صرف پارٹنرشپ کے اندر میں اور ہمارے جوائنڈ وینچر کے اندر میں کیا ڈیفرنسے جائیں کیا فورک ہے کیونکہ سر ہم نے بچپن میں پڑھا ہوئے جب ہم باروی کلاس میں تھے کہ وہاں بھی پارٹنرشپ میں کیا ہوتا تھا جی دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوگے بیجنس کو چلاتے تھے تو سر یہ تو ہمیں پارٹنرشپ بھی لگ رہا ہے نہیں میرے بچے جوائنڈ وینچر میں اور پارٹنرشپ میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میرے ساتھ لکھنا شروع کریں گے پارٹنرشپ میں اور جوائنڈ وینچر میں کیا ڈیفرنس ہے جائیں میرے ساتھ لکھنا شروع کریں گے دیکھو پارٹنرشپ کو گورن کرنے والا نا ایک ایکٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پارٹنرشپ ایکٹ لکھے آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 یہ ایکٹ پارٹنرشپ کو گورن کرتا تھا لیکن میرے بچے جوائنڈ وینچر کے لیے نا ایسا کوئی بھی ایکٹ نہیں ہے no such ایکٹ آج تک جوائنڈ وینچر کو گورن کرنے کے لیے کوئی ایکٹ کام نہیں کرتا تو اس پہ کوئی ایکٹ نہیں ہے ڈیفرنسج بتا رہا ہوں ایکزام میں آ جائے ڈیفرنسج تو ہم ان باتوں کو دھیان رکھیں گے دوسرا پتہ ہے پارٹنرشپ کے اندر میں جو میمبرز ہوا کرتے تھے نا بچے جو میمبرز ہوا کرتے تھے ان کو آپ یہاں پہ پارٹنرز کہا کرتے تھے پارٹنرز لیکن یہاں پہ جوائنڈ وینچر میں جو یہاں پہ میمبرز ہوں گے نا مطلب جن کے بچ میں جوائنڈ وینچر ہوگا ہم ان کو کہیں گے کو وینچررز کو وینچررز تو یہ باتیں آپ دھیان رکھیں گے اور ساتھ ساتھ لکھنا آپ کو پارٹنرشپ کے اندر میں میمبرز کو کیا بولا کرتے تھے جی پارٹنرز بولا کرتے تھے اور پھر بچے جوائنڈ وینچر میں جو میمبرز ہوتے نا ہم ان کو کہتے ہیں کو وینچررز ساپ ساپ لکھ دوں کیا ایسے ساپ ہی ہے وی این ٹی یو آر ای آر ایس کو وینچررز ان کو کہا کرتے تھے پتہ ہے پارٹنرشپ جو ہے نا بچے ایک لانگ ٹرم کونٹریکٹ ہے لانگ ٹرم کونٹریکٹ لانگ ٹرم کونٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی پارٹنرز ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں اس بیجنس کو کرنے کے لیے ان سب نے میرے بچے قسم کھائی ہے جنم جنم تک مطلب آگے کئی ورشوں تک ایک ساتھ کام کرنے کا کئی ورشوں تک مطلب کی کوئی ڈیفائنڈ پریٹ نہیں ہے ہم ہمیشہ ایک ساتھ کام کریں گے یہ چیز آپ کا مانتے میں پارٹنرشپ چلتا ہے لیکن پتہ ہے جوائنڈ وینچر جو ہمارا ہے نا بچے یہ ایک شوٹرم کونٹریکٹ ہے دھیان سے سمجھنا باتیں اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں چپٹر کے بارے میں شوٹرم کونٹریکٹ مطلب پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹنرز ہوتے وہ اس سال بھی بیجنس کریں گے اگلے سال بھی کریں گے اس کے آگے بھی کریں گے اور ایسے بیجنس چلتے چلا جائے گا لیکن ہمارے جوائنڈ وینچر میں ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے ایک 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 جامپل بتایا تھا جی جوائنڈ وینچر کے اندر میں کہ مان لو ایک بیلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے ا اور بی اکٹھا ہوا ہے تو پتہ یہاں پہ کیا ہوگا جیسے ہی بیلڈنگ بن کے کمپلیٹ ہو جائے گی نا بیلڈنگ کمپلیٹ ہوتے ہی ایک اور بی دونوں کیا ہو جائیں گے بچے الگ ہو جائیں گے مطلب یہ ہمیشہ کے لیے جوائنڈ وینچر میں ایک ساتھ نہیں جوڑے ہیں کسی پرٹیکلر کانٹریکٹ کسی پرٹیکلر کام کو کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کام کمپلیٹ ہوگا آپ اپنے گھر اور میں اپنے گھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ کام نہیں کرنے والے یہاں پہ اس کو بولتے ہیں شورٹ ٹرم کونٹریکٹ پتہ ہے ایک یہاں پہ ایجمشن چلتا بچے پارٹنشپ میں ہم کہتے ہیں پرپیچول لکھیں میرے ساتھ پرپیچول سکسیشن سکسیشن پرپیچول سکسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس ایجمشن پہ کام کرتے ہیں کہ بیجنس آپ کا کانٹینس بسیس پہ چلتے رہے گا کانٹینس بسیس پہ چلتے رہے گا لیکن میرے بچے ایسا کوئی بھی ایجمشن یہاں نہیں ہے نو سچ ایجمشن یہاں پہ ایسا کوئی بھی ایجمشن نہیں ہے اس لیے نہیں کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ شورٹ ٹرم کونٹریکٹ ہے دو چار دیس دین بیس دین ایک مینا دو مینا ہم ایک ساتھ کام کریں گے پھر آپ الگ اور میں الگ تو یہاں پہ پرپیچول جو سکسیشن ہے نا پرپیچول سکسیشن پڑھا ہوگا آپ نے گیاروی باری کلاس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیجنس آپ کا چلتے رہے گا چلتے رہے گا چلتے رہے گا ہم ایسا مانتے ہیں گوئنگ کنسن ایکچولی بٹ ایسا ایجمشن وہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا پانچ بار لکھیں گے آپ یہاں پہ پانچ بار دھیان دے نا پتہ پارٹنرشپ کے اندر میرے بچے پارٹنرشپ کے اندر میں آپ نے جو سٹڈی کیا ہے نا وہ ہے پروپر ریکارڈز آر مینٹینڈ پروپر ریکارڈز آر مینٹینڈ ہے نا پارٹنرشپ کے اندر میں پروپر ریکارڈز کو کیسے مینٹینڈ کرتے ہیں وہ آپ نے سیکھا ہے میرے بچے وہ آپ کا جنرل اینٹری لیجر ایکاونٹ ٹرائل بیلنس ٹریڈنگ کاؤونٹ پروفیٹ لوس وہ پارٹنرشپ میں پروفیٹ لوس ایک پروپرشن ایکاونٹ پھر بیلنس شیٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا نا کہ ہم پروپر ریکارڈز کو مینٹینڈ کرتے ہیں اور یاد اکھنا کہیں بھی جہاں بیجنس کئی ورشوں تک چلے گا وہاں پہ پروپر ریکارڈز ہی مینٹینڈ کی جاتے ہیں پروپر ریکارڈز لیکن میں آپ کو بتاؤں خود ہی سوچو جوائنڈ مینچر کے بارے میں یہاں پہ کیا ہونے والا جی مطلب کچھ سمیں دو مہینہ چار مہینہ دو دن چار دن بیجنس ہی کٹھا ہوگا ہم ہی کٹھا بیجنس کریں گے ہم لوگ اس میں کچھ پروفیٹ کمائیں گے پروفیٹ آپ اپنا اپنے گھر میں اپنے گھر لے کے جائیں گے بیجنس ختم ہو جائے گا پروپر بچے یہاں پہ بہت لیمٹیڈ یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی لیمٹیڈ ریکوٹس کو مینٹین کرتے ہیں کم سے کم بہت زیادہ یہاں پہ اکاؤنٹس نہیں کیے جاتے اپن آپ کا تو یہاں پہ آپ کا پارٹنرشپ کے اندر میں پروپر ریکوٹس مینٹین کیا جائے گا لیکن جوائنڈ وینچر کے اندر میں آپ کے لیمٹیڈ ریکوٹس مینٹین کیا جائیں گے یہ دونوں کے بیچ میں ڈیفرنسے جائے اور ایک six اور last ڈیفرنس یا دکھنا پتہ ہے یاد کیجئے پارٹنرشپ کے اندر میرے بچے پارٹنرشپ کے اندر میں جتنے بھی آپ ایکسپینیچر کرتے تھے مطبع جتنے بھی آپ خرچے کرتے تھے ان خرچوں کو آپ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے تھے پارٹنرشپ کے اندر میں جتنے بھی آپ خرچے کرتے تھے ان کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے تھے کچھ خرچیں جن کا بینفیٹ آپ کو کرنٹیر میں ملے گا آپ ان کو ایکسپینسز کہا کرتے تھے اور جن کا بینفیٹ میرے بچے فیوچر میں ملے گا آگے آنے والے سمیں میں آپ ان کو وہاں پہ ایسٹس کہا کرتے تھے یاد کیجئے آپ نے پارٹنرشپ کے اندر میں رینڈ پے کیا سیلی پے کیا کمیشن پے کیا کرنٹیر کا ہم نے کہا کہ بھئی ایکسپینس ہو گیا رینڈ سیلی کمیشن اگلے سال کا پے کیا ہم نے کہا پریپیڈ سیلی ہو گیا پریپیڈ رینٹ ہو گیا مشین ہم نے اگلے سال کا پرچیج کیا آگے بھی یوج کروں گا تو اس کو ہم نے ایسٹس کہا تھا میرے پیارے بچوں یہ کلاسیپیکیشن ایکسپینیچر کا ایکسپینس اور ایسٹس کے بیچ میں پارٹنرشپ میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دھیانکنا جتنے بھی آپ کے ایکسپینیچر ہوئیں گے جتنے بھی آپ کے خرچے ہوئیں گے ان سارے خرچے کو میں یہاں پہ ایکسپینسیچ کے روپ میں ٹریٹ کروں گا یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ کا ایسٹس کے روپ میں ٹریٹ نہیں ہوگا آپ پوچھو گے ایسا کیوں بتایا میرے بچے یہ ایک شورٹ ٹم کونٹریکٹ ہے شورٹ ٹم چلے گا چار دن پاس دن دس دن بیس دن دو مینے چار مینے اور بزنس ختم ہو جائے گا جب اتنے کم سمیے کے لیے ہم بزنس کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی فیوچر ہے ہی نہیں تو جب کسی کا فیوچر ہوگا تب تو کہوں گا کہ جس کا وینفیٹ ہمیں فیوچر میں ملے گا ہم اس کو ایسٹس بولیں گے یہاں کچھ بھی فیوچر نہیں ہے تو یاد اکھنا اس بزنس کے اندر میں جوائنڈ وینچر میں آپ جتنے بھی پیسے خرچ کرو گے جتنے بھی پیسے خرچ کرو گے ان سب کو آپ کو ایکسپینس ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا یہاں کوئی بھی آپ کا ایکسپینس ہی ٹریٹ نہیں ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے آپ پہلے ان چھے پوئنٹ کو آپ کوپی کرنیجے چھے پوئنٹ کو کوپی کیجے ایکزام میں آ جائے کہ write differences between partnership and joint venture اگر دو پوچھے گا تو کوئی بھی دو تین تو تین پانچ تو پانچ اور اگر چھے پوچھ دے تو پورے چھے آپ لکھ سکتے یہاں پہ پلیش کوپی کریں یہاں پہ باتیں نکل کے آئے سر یہ چیپٹر ہمیں اتنے بڑے لیبل میں آکے کیوں پڑھایا جا رہا ہے میرے بچے اگر آپ مجھ سے پوچھو گا کہ اس چیپٹر کو اتنے بڑے لیبل میں آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس کا ایک ہی ریجن ہے اور وہ ریجن آپ کا ہے یہاں پہ limited records کو maintain کرنا limited records اگر میں بچمن سے آپ کو بتاؤں تو بچمن سے جتنا آپ نے accounting سکھا ہے بچمن سے جو بھی چیزیں آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا سکھا ہے proper records کو maintain کرنا جنرل انٹری لیجر اکاؤنٹ سب کچھ آپ نے proper accounting کیا ہے لیکن جب آپ imagine کرو خود imagine کرو اتنے بڑے بچے ہو اگر ایک ایسا بیجنس ہو رہا ہے جہاں پہ میرے بچے ہم کچھ transactions کی recording کچھ transactions وہاں پہ ہوگا تو جہاں پہ کچھ transactions ہوگا اس کے لئے ہم کیوں proper accounting کرے limited accounts maintain کرو کام ختم کرو وہی آپ کو اس chapter میں سکھایا جائے گا وہی chapter میں سکھایا جائے گا آپ یہ کام کیجے نا آپ لکھو جو نا اگلا page لو آپ اگلا page اس page کو اب چھوڑ دو اور لکھیں گے آپ یہاں پہ heading ڈالیں گے topics to be covered آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ topics to be covered ہمیں اس chapter میں پڑھنا کیا ہے ہمیں اس chapter میں کیا پڑھنا ہے topics to be covered میرے بچے chapter آپ کو پڑھنا یہاں پہ accounting treatment لکھیں آپ یہاں پہ یہ جو آپ کا accounting treatment ہوگا of joint venture وہ کیسے ہوگا وہ ہم نے study کرنا ہے of joint venture accounting treatment of joint venture دیکھو joint venture کی accounting treatment کے جو methods ہیں وہ تین methods ہیں آپ کے institute کے study material کے مطابق پہلا method لکھیں گے آپ یہاں پہ پہلا method first لکھیں گے accounting treatment of joint venture یعنی کہ joint venture کی accounting کیسے کی جائے گی ان کے methods میں پہلا آپ کا ہے لکھیں گے یہاں پہ when when separate when separate set of books set of books are maintained of books یہ آپ کا separate set of books are maintained maintained and and joint bank is opened and and joint bank is opened یہ پہلا method آپ کا ہے when separate set of books is opened is maintained and joint bank is opened sir ہے میمو رینڈم میمو رینڈم میمو رینڈم جوائنڈ وینچر میتھڈ جوائنڈ وینچر میتھڈ یہ تین یہاں پہ آپ کو میتھڈ سے اگر اس تینوں میتھڈ پہ آپ نے مازکری کر لیا تو سمجھو کہ اس چپٹر آپ کا ختم ہو گیا تو ایک تو ہم اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف جوائنڈ وینچر آپ کا اس کو سٹڈی کریں گے تین میتھڈ کے اندر میں اور اس کے بعد یہ آپ کا پہلا ٹوپک ہو گیا اس کے بعد ہم سیکنڈ میں اس کا جتنا بھی تھیوری جتنے بھی آپ کے تھیوری بن سکتے ہیں آپ کے وہ سب پوچھ ہم کیا کریں گے جی کور کریں گے اور چپٹر ہمارا کور ہو جائے گا تو ہمیں اس طریقے سے سٹیڈی کرنے والے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ میں میرے بچے تین میتھڈ اور پھر تھیوری کو ہم ختم کریں گے چپٹر ختم ہو جائے گا آو نا میں شروع کرتا ہوں پہلے ہم لوگ کیا کریں گے آج سٹارٹ کریں گے ہمارے پہلے میتھڈ کو فرس میتھڈ کو ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں پہلا میتھڈ آپ کا لکھ لیا آپ لوگوں نے یہاں تک ہو گیا بچے آپ کا یہ سر ہو گیا آپ کا یہاں پر اب میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں بچے اب میں پیج چینج کروں گا پیج چینج کروں گا کچھ لکھوں گا اور آپ کو ابھی نہیں لکھنا ہے پہلے میں کام کرتا ہوں یہ جو تین میتھڈ ہے بچے تین میتھڈ اس تین میں سے پہلے والے میتھڈ پہ آج میں آپ کو ماسٹری کروں گا ماسٹری کروں گا ایکچلی آپ کا پہلے والے میتھڈ پہ تو یہ جو پیج آپ نے جہاں topics to be covered لکھا نا مجھے پتا ہے بہت سارا پیج اس پہ بچ گیا ہوگا لیکن آپ اس پورے پیج کو چھوڑ دو آپ کوئی بات نہیں گسا نہیں کرنا آپ نیا پیج لو اور نیا پیج میں اوپر میں نا heading لکھی آپ یہاں پہ heading لکھیں گے آپ کا when لکھیں آپ یہاں پہ ہم topic شروع کر رہے ہیں when separate when separate set of books are maintained of books are maintained are maintained when separate set of books are maintained and joined bank is opened and joined bank is opened joined bank is opened میں اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے والا ہوں تو آپ یہ کام کرو یہ آپ یہاں لکھ دیجئے اوپر میں جو آپ کا register ہے اس کے اوپر کا جو page ہے starting میں آپ کا جہاں پہ آپ بہت کچھ الٹے سی چیز لکھتے رہتے ہو وہاں پہ اس بات کو لکھیں گے آپ ٹھیک ہے نا اور آپ سنیں گے دھیان سے اب آپ لکھنا بند کریں گے جب میں بولوں گا میرے بچے تب ہی آپ کو لکھنا ہے ادھواج نہیں دھیان سے دماغ شانت میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اچھلی ہے کیا یہ لکھنا بند کریں گے سنیں میری بات پتہ بہت پہلے کی بات ہے ایک کمپنی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا سی او سی نام تو سنا ہی ہوگا بولو ہاں اور ایک اور بھی کمپنی ہے میرے بچے ڈی ایل ایف پتہ نہیں آپ ڈی ایل ایف ڈی ایل ایف کا نام جانتے کو نہیں جانتے ہو میں بتا دوں ڈی ایل ایف ایک ریل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن کمپنی کے اندر میں بہت بڑا برینڈ ہے نو ڈاؤڈ کی سی او سی بھی آپ کا کومرس میں بہت بڑا برینڈ ہے تو ایک بار کیا ہوا کی سی ایو سی ایل ایف دونوں نے ڈی ایل ایف کیا آپ ہم دونوں مل کر ایک بلڈنگ کو بناتے ہیں بہت دھیان سے میری بات سننا لکھنا آپ کو نہیں ہے جب میں بولوں گا تب آپ کو لکھنا ہے اب لکھنا بلکل بند کر دیں گے ایک بار کی بات ہے بچے سی ایو سی ایڈ ڈی ایل ایف نے کیا کیا بولا کہ آو جی اس بیلڈنگ کو ہم لوگ بناتے ہیں اور اس بیلڈنگ کو بنا کر آپ کا جو بھی پروفٹ ہوگا نا اس پروفٹ کو ہم آپس میں ڈسٹریبوٹ کریں گے پھر آپ اپنے گھر میں اپنے گھر ہمیں بہت سمیہ تک ایک ساتھ نہیں رہنا تو ہم دونوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی پتا ہے جب آپ بتاؤ یہ بیلڈنگ جو بنانا ہے میرے بچے اس بیلڈنگ کو بنانے کے لئے پیسے چاہیے نا بینہ پیسے کا بیلڈنگ بنے گا کتنے سارے سوان خریدنے جی رو مٹل خریدنا بہت سارے چیزیں آپ کا تو یہاں پہ ہوا کیا کہ یہاں پہ سی او سی اور دی ایل ایف نے کیا کیا میرے بچے ڈیسائیڈ کیا کہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر سے 3 لیکس روپیج لے کر آتا ہوں دہان سے میری بات سننا ابھی آپ کو لکھنا نہیں ہے سی او سی کیا کرتا ہے کہ 3 لاکھ روپے میرے بچے اپنے پاس سے لے کر آتا ہے اور دی ایل ایف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی 2 لاکھ روپے لے کر آتا ہوں تو ٹوٹل پیسے کتنے ہو گئے 5 لاکھ روپے یہ 5 لاکھ روپیج کیوں لائے گیا ہے تاکہ بزنس میں جو خرچے ہوں گا اس کو میٹ کرنے کے لیے اب سوال اٹھا کہ یہ 5 لاکھ روپے جو ہے اس کو کہاں رکھا جائے آپ بھی بزنس میں لائے دیئے آپ بھی لائے دیئے پیسہ رہے گا کہاں تو میرے بچے ہم دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا ایک کام کرتے ہیں ایک جوائنڈ بینک اوپن کرتے ہیں جوائنڈ بینک جوائنڈ بینک کا مطلب ہوتا ہے میرے بچے کہ وہ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بینک کاؤنٹ سی او سی کے نام پہ نہیں ہوگا وہ آپ کا ڈی ایل ایف کے نام پہ میں نہیں ہوگا یہ جو ہم نے بزنس سٹارٹ کیا ہم دونوں نے مل کے ہم اس کا کچھ نام دے دیں گے اور بزنس کے نام سے کیا کریں گے اس بینک کاؤنٹ کو کھولیں گے سنو میرے بات نا تو انہوں نے کیا کیا امیجنیشن میں آ جاؤ دماغ میں کیونکہ رٹوں کے چپٹر سمجھ میں نہیں آیا گا بلکل چھوٹا چھوٹا کونسپٹ ہے اپلائی کیجئے کام ختم ہوگا سی او سی کیا کرتا بچے اپنے گھر سے تین لاکھ روپے لے کر آیا ڈی ایل ایف کتنا لے کر آیا دو لاکھ روپے اور انہوں نے کیا کیا ایک بینک اکاؤنٹ کھلا کے اس میں پانچ لاکھ روپے جمع کر دیئے ایک بار سننا میتھر کا نام کیا تھا جی ون سیپریٹ سیٹو بکس آر مینٹینڈ اینڈ جوائنٹ بینک جو اپن یہ جوائنٹ بینک کو ہم نے اوپن کیا ٹھیک ہے نا اب چلو ٹھیک ہے جی بیلڈنگ کو بنانے کے لئے بچے فائیپ لیکس روپے جی کٹھے ہو گئے پانچ لاکھ روپے ہمارے پاس آ چکے ہیں ناو اس بیلڈنگ کو بنانے کے لئے بہت سارے خرچے کرنے ہیں انہوں نے خرچے کی ہیں پتہ ہے کیا انہوں نے پرچیج کیا رو میٹریل بہت سارے خرچے ہو سکتے ہیں میں چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا جی ویجج بھی پے کیا مرے بچے ویجج پے کیا اس بیلڈنگ کو بنانے پر جو ایڈمنیسٹریشن ہے نا ایڈمنیسٹریشن پر مطلب کچھ اور بھی خرچے ان کے کنٹرول پہ انہوں نے خرچ کی ہیں کہتا ہے کی مان لو ان کا جو رو میٹریل کا جو خرچے وہ ون فورٹی کا ہو گیا ایک لاکھ چالیس جار روپے مان لو سکسٹی تھاؤزن کا انہوں نے ویجج پے کیا اس بیلڈنگ کو بنانے کے لئے جو مجدور کام کر رہے تھے اور مان لو ٹونٹی تھاؤزن روپے اس کے ایڈمنیسٹریشن پر مطلب چھوٹے موٹے اور بھی خرچے کئی سارے ہو گئے آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ صرف اتنا بتاؤ کہ یہ جو بیلڈنگ کو بنانے میں یہ جو خرچے ہو رہے ہیں رو میٹریل کا جو خرچوا ویجج جو پے کیا جو آپ نے ایڈمنیسٹریشن پر پے کیا صرف اتنا بتائیے کہ یہ سارا پیمنٹ کہاں سے ہوا ہوگا بولو بولو آپ ہی بتاؤنا یار دماغ لاؤ یہاں پہ ہمیں رٹنا نہیں ہے ہمیں اپنے باتیں سمجھ میں آئے گی اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے سی او سی اینڈ ڈیل ایف نے ایک بینک کون کھلایا اس میں پانچ لاکھ روپے جمع کی ہیں پھر بیلڈنگ بنانے کا کام شروع ہوا بیلڈنگ بنانے پہ رو میٹریل پہ مان لوگ خرچے ہو گئے ویجج خرچ ہو گیا ایڈمنیسٹریشن پہ خرچ ہو گیا میرے کہنے کے مطلب کہ جتنے بھی خرچے ہوئے یہ جتنے بھی خرچے ہوئے اس بیلڈنگ کو بنانے میں جتنے بھی خرچے ہوئے جدا بتاؤ یہ سارے پیسے کہاں سے پے کیے گئے ہوں گے جوائنڈ بینک سے without any doubt کیونکہ پیسہ ہم نے بینک میں ہی تو رکھا تھا اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے ہے نا بچے یہ سر اور پتہ پھر کیا ہوا اب یہ بیلڈنگ بن کے تیار ہو گئی اس بیلڈنگ کو کیا ہوا کی مارکٹ میں ہم لوگوں نے بیچ دیا سوڑ کر دیا پتہ کتنے میں مان لو 10 لاکھ روپے میں 10 لاکھ روپے میں کیا ہوا جی بیلڈنگ بگ گیا 10 لاکھ میں بیلڈنگ بگ گیا اور 10 لاکھ میں بیلڈنگ بیچ کے جدا بتاؤ یہ جو بیلڈنگ بیچ کے پیسہ ہے وہ بھی کہاں رکھا ہوگا ہم نے جی جوائنڈ بینک میں ہم نے اکاؤنٹ اس لئے کھلوائے تو تھا کہ جتنے بھی خرچے ہوں گے جو بھی ریوینڈ ہوگا ہم وہی سے کیا کریں گے خرچے میٹ کریں گے وہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب یہ کام آپ کا ختم ہو گیا مرے بچے جوائنڈ وینچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جوائنڈ وینچر کیا تھا اس بیلڈنگ کو بنائیں گے بیچیں گے اور بیچ کے ہمیشہ کے لئے ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے مرے بچے بیلڈنگ بن گئی بھگ گئی اب کیا ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا یہاں پہ جو بھی ہمارا پروفیٹ نکل کے آئے گا جو بھی پروفیٹ نکل کے آئے گا ہے نا جو بھی پروفیٹ دیکھیں گا پروفیٹ کیا نکل کے آتا ہے اس پروفیٹ کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے مان لو کہ ہم لو کیا کریں گے 3 اسٹو 2 کے ریشو میں شیئر کریں گے مان لو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے بچے کہ جو پروفیٹ ہوگا 3 اسٹو 2 کے ریشو میں یہ ریشو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ریشو ہو سکتا ہے وہ جو بھی ریشو ہوگا وہ کنفرمڈ ہے کوشن آپ کو بتائے گا وہ بتائے گا کہ کس ریشو میں وہ پروفیٹ کو شیئر کریں گے یاد دکھنا اگر کوشن کے اندر میں پروفیٹ ریشو آپ کو نہیں بتاتا میرے بچے اگر پروفیٹ ریشو نہیں بتاتا تو ہم لو کیا کرتے ہیں کہ اگر کوشن میں پروفیٹ ریشو نہ بتائے تو ہمیں کہا گیا کہ کام کرنا کیونکہ یہاں پہ کوئی ایکٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایکٹ نہیں ہے تو پارٹنشپ ایکٹ کے اندر میں جو پروفیٹ ریشو وہی بولا گیا یہاں پہ اپلائی کرنے کے لئے پھر سے سننا میری بات جب بھی جوائنڈ وینچر میں کوئی جھگڑے ہوں گے تو ان جھگڑوں کا نپٹارہ کیسے کیا جائے گا کیونکہ یہاں تو کوئی کانون ہے ہی نہیں ہمارے دیش میں کوئی بھی کانون جوائنڈ وینچر کو لے کر نہیں ہے تو ہمارا انسٹیٹوٹ کہتا ہے کہ دیکھو جی جب بھی جھگڑے ہوں گے جوائنڈ وینچر کے اندر میں تو اس کا نپٹارہ آپ کو پارٹنرشپ کے مطابقی کرنا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے باروی کلاس میں پڑھائے کا نہیں پڑھا ہے کہ اگر مارا لو پروفیٹ ریشو ہمارے بیچ میں ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو ہم ایکوالی پروفیٹ کو ڈسٹیٹوٹ کرتے تھے یاد کیجئے پارٹنرشپ کے اندر میں کہ اگر کریں گے ایکوالی ڈسٹیٹوٹ کر دیں گے یہ ہمارا کیا ہوا ایک کوششن بن کے تیار ہو گیا ایک کوششن میں نے بنا دیا اور پتھائے کیا ہے یہ ایکشلی میں نے بک کا کوششن مبر ون کو پڑھائے میرے بچے ایک بار آو نا ایک بار جڑھا پڑھو میرے ساتھ کوششن آپ کا بکلر کا نمبر ون اور دیکھو یہ کیا بتاتا ہے پڑھیں گے میرے ساتھ کوششن مبر ون آپ پڑھیں گے میرے ساتھ کوششن مبر ون کیا بتا رہا ہے پڑھو نا پڑھو نا کوششن مبر ون کیا بتا رہا ہے پڑھیں گا بک میں پہلا کوششن یہ کہتا ہے کہ سی او سی اینڈ ڈی ایل ایف اینترڈ انٹو ای جوائنڈ ونچر ٹو کنسٹرکٹ آ بیلڈنگ فور دا کونٹریکٹ پرائیس او ٹین لیکس روپیج اگر یہ بیلڈنگ بن جائے گی تو ہم کتنے میں بیچیں گے جی تین لیکس مطلب جسے ہم نے کونٹریکٹ لیا وہ ہمیں دس لاکھ روپے دے گا کہتا ہے کہ دے ڈی پوچٹڈ تھری لیکس اینڈ ٹو لیکس انہی جوائنڈ بینک تو تھری لیکس کس نے دیا ہوگا پہلے والے نے سی او سی نے اور دولہ کس نے دیا ہوگا ڈی ایل ایف نے دیا ہوگا پھر کہتا ہے فالوینگ ایکسپینسج ویر میڈ آن اکاؤنٹ اس لئے کہتا ہے آپ اس کی کوپی مت کرنا آلیڈی کوشن میں ہے کہتا ہے کہ جوائنڈ وینچر کمپلیٹ ہو گیا کونٹریکٹ پرائس ریسیو کر لیا کتنا کونٹریکٹ پرائس وہی دس لاکھ روپے کہتا ہے کہ پروفٹ ریشیو میرے بچے تھری اسٹو ٹو ہے پرپیر نیسیسری اکاؤنٹ کہتا ہے کہ اکاؤنٹس بناو تو ٹھیک ہے میں اکاؤنٹس بنانا شروع کرتا ہوں سنیے میں آپ کو اس میتھڈ کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں solution of question number one آپ کا question number one کا solution آپ کو میرے ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے میرے بچے شروع کرنا ہے پتہ ہے اس میتھڈ کے اندر کیا ہوگا اس میتھڈ کے اندر میں اس میتھڈ کے اندر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں جس کا نام ہے joint venture account اس میتھڈ کے اندر میں ہم لوگ ایک اکاؤنٹ one third page پہ مطلب register کا one third page کافی رہے گا اس اکاؤنٹ کو بنانے کے لئے یا آدھا لے لو کوئی بات نہیں یار نہیں one third ای ٹھیک ہے one third ای ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کیا joint venture account اوپن کیا ایک اکاؤنٹ آپ اوپن کریں گے یہاں پہ co-venturers کا co-venturers اکاؤنٹ آپ کا مطلب وہ جو partners ہیں نا بچے ان کا اکاؤنٹ co-venturer کا مطلب ہو گیا just like partners capital account جنہا مجھے بتائے گا کوئی اس کوشن کے اندر میں total co-venturers یعنی کی partners کتنے ہیں جنہا بتاؤ اس کوشن کے اندر میں total co-venturers ہیں یعنی کی partners ہیں وہ total کتنے آپ کے سردو ہیں کون کون سا ایک ہے آپ کا co-c تو لکھو یہاں پہ co-c پہلا اور دوسرا کون ہے ڈی ایل ایف یہ آپ نے دو اکاؤنٹ اوپن کیا ایک آپ کا co-c اور دوسرا جتنے بھی co-venturers ہوں گے ہم اتنے اکاؤنٹ اوپن کریں گے جیسے partners capital اکاؤنٹ اسی طریقے ہم یہاں پہ بناتے ہیں تو یہ co-c اور ڈی ایل ایف کا ہم نے کیا کیا اکاؤنٹ بنایا اور اگر پہلے کبھی اس chapter کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا تو اس کو بھول جانا ادر دکھت آئے گی میں پہلے بتا دوں تو یہاں پہ ہوں مرے بچے ایک ہم بنا رہے ہے ایک joint venture account ایک کو venture account اور ایک joint bank account دیکھو اب جیسے کبھی آپ کلاس سے باہر نکلوگے دنیا والے آپ سے پوچھ دیں کہ بتاؤ جی یہ آپ joint venture account کیا ہے یہ کیا ہے آپ کہنا یار جس لائک ہمارا trading profit loss account جو ہم trading profit loss بچے بچے بلکل وہی account ہے مطلب کہ یہاں بھی کیا کریں جتنے بھی ہمارے expenses ہوگے جتنے بھی ہمارے revenue ہوگا اس کو میں یہاں record کروں گا لیکن بھول کر بھی آپ یہاں پہ expense اور revenue مت لکھنا کیونکہ میں نے white سے نہیں لکھا ہے میں لکھنا ہوگا میں white سے لکھوں گا چندہ نہیں کرنا تو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے جوائن venture ہے جس لائک آپ کا یہاں پہ ایک آپ کا profit trading profit loss account ہے ہم لوگ کیا کریں گے جتنے بھی expenses ہوں گے اس کو میں record کر لوں گا جو بھی revenue ہوگا اس کو میں record کر لوں گا revenue میں expense کو منس کر کے profit نکال لوں گا اگر کوئی مطلب باہر کوئی layman پوچھ دے کیا تو اس طریقے سے سمجھ گے کوئی پوچھ دے کیا کو ventural account کیا ہے بولنا just like partners capital account ہم لگ partners کا یہاں پہ حساب رکھیں گا اور کچھ بھی نہیں یہ bank account ہے بچے bank account ہے بینک میں receipts یعنی بینک میں پیسے کا آنا یہاں لکھا سٹیڈی کر رہے ہیں اس لئے سٹیڈی کر رہے میرے بچے کہ ہمیں یہاں پہ limited records کیسے maintain کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو سکھاؤں گا limited records اور کچھ بھی دوسرا ریجن نہیں ہے تو وہی بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں جب میں آپ کو بولوں گا لکھو تو آپ کو لکھنا ہے سنی میری بات میں اس limited records کے اندر میں 3 account بناؤں گا دیکھو account کیسے بنے گا میرے ساتھ آپ لکھنا شروع کریں گا سنی میری بات یہ دیکھو پتھ پہلے کیا ہوا c o c business میں کتنا لے کر آیا جی 3 لاکھ روپے dlf کتنا روپے لے کر آیا 2 لاکھ روپے اور joint bank میں ہم نے جمع کر دیا تو آؤ نا bank میں دیکھو پیسہ آیا ہے bank میں 3 lakhs روپیج آپ یہاں پہ جمع کیجئے لکھیں میرے ساتھ 3 lakhs روپیج بتاؤ یہ 3 لاکھ روپے کس نے دیا c o c نے تو آپ نے بینک میں 5 لاکھ آگئے لیکن جب بینک میں 5 لاکھ روپیج آپ کے پاس آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حساب بھی مینٹن کرنا ہوگا یہاں پہ حساب مینٹن کر رہے ہیں کون کتنا کتنا دے رہا ہے تو آپ نے جوائن بینک میں 2 c o c c c میں کیا بولیں گے جی ہم لوگ buy joint bank buy joint bank account اور یہ amount آپ کتنا دکھ رہا 3 لاکھ روپیج 3 لاکھ روپیج 3 لاکھ اور آپ جوائن بینک میں 2 ڈی لی لی ایف بینک 2 لاکھ روپیج آپ کو میرے شبدوں کا میننگ سمجھنا ہوگا بچے اگر شپٹر پر تو پھر یہاں پہ کیا ہم نے حساب رکھا بچے ہم نے حساب رکھا ہے کہ بینک میں 5 لاکھ روپیج اس میں سے coc نے کتنا دیا 3 لاکھ روپیج ڈی ایف نے کتنا دیا 2 لاکھ روپی یہ پارٹنر سے کتنا کتنا پیسہ بزنس میں کونٹریبوٹ کیا اس بتا اس کوشن کے اندر میں ہمارا جو جو وینچر وہ کیا ہے جی یہ بیلڈنگ ہے ہمارا جو وینچر ہے جو کام جس کام کے لیے ہم جو کٹھا ہوئے وہ کون سا کام ہے اس بیلڈنگ کو بنانا آپ کسم کھالو اس بیلڈنگ کو بنانے پر جتنے بھی ایکسپینسج ہوئیں گے اس بیلڈنگ کو بنانے میں جتنے بھی خرچے ہوئیں گے اس سارے ایکسپینسج کو آپ یہاں پر ریکارڈ کروگے ہے نا بچے یہاں پر ہم پروفیٹ نکال دیں تو ہمارا بیلڈنگ جو 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 وینچر ہے اس جتنے بھی ایکسپینسج ہوں گے اس کو میں شروع کرنا ہے سنیں میری بات یہاں دیکھیں گے اس بیلڈنگ کو بنانے جب ہم نے شروع کیا تو رو میٹریل آپ نے پرشیج کیا 140 ہے نا بچے آپ نے ویجج بھی پی کیا کتنا آپ کا 60 thousand اور ایڈمنی سٹریشن پر خرچ کیا 20 یہ سارے خرچ بیلڈنگ ہمارا ایکسپینسی تو میں کتنے روپے کا 60 thousand ہم نے ایڈمنی سٹریشن پر خرچ کیا آپ کسم کھالو اس جوائنٹ وینچر پر جتنے بھی ایکسپینسی ہوں گے ان سارے ایکسپینس کو یہاں پر ریکار کروں گا لیکن میرے پیارے بچوں دھیان سن پتہ اگر آپ اس کو ایسے لکھو ایکسپینس تو اس کا بھی ایکسپینس ایکسپینس کیونکہ آپ جانتے ہیں ایکسپینس کام کرتا ہے ڈبل انٹری سسٹم پہ جتنے بھی نام ہم یوز کرتے ہیں ان سب کا آپ کو ایکسپینس کرنا ہوتا ہے جب سوچو میرے بچے اگر جتنے سارے نام یہاں پہ یوز کریں گے ان سب کا اگر آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑ گیا تو کہے کا limited records آپ نے maintain کیا کہاں limited record پھر proper records ہو گیا جی وہ پھر partnership ہی جیسے normal business میں ہوتا اس طرح case ہوگا ہمیں تو یہاں limited records maintain کرنا تھا اب میں کیا کروں اس کا مطلب میرے بچے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر میں ایسے لکھوں گا تو ہمارا profit تو نکل جائے گا لیکن purpose پورا نہیں ہوا کون سا purpose limited records maintain کرنے کا تو پتہ ہے ہمارا accounts کیا بولتا ہے کہ کام کرو ایسے مت لکھو پھر ایسے مت لکھو کیونکہ limited records maintain کیے گئے ہیں جتنے بھی expenses بتاؤ یہ سارے expenses کہاں سے پے کیے گئے ہیں ان کا payment کہاں سے ہوا ہے تو بس joint bank سے ہوا نا ہمیں کہا گیا کہ کام کرو اگر payment joint bank سے ہوا ہے تو joint venture میں ان خرشوں کے نام کو لکھنے کے بجائے صرف کہہ دو یہاں پہ two joint bank account two joint bank account آپ ایسے دکھا دو two joint bank account اور اس کے اندر میں جتنے سارے خرچے ہیں اس کا نام لکھو کوئی دکھت نہیں یعنی کہ material پہ ہم نے کتنا خرچ کیا اس کو میں یہاں پہ دکھا دوں گا ویجز پہ کتنا خرچ دوں گا administrative expenses لکھئے میں نے ساتھ لکھنا بچے اب لکھنا آپ کو میں نے صحیح کر دیا جو چیز کرنا تھا تو ہم نے کہا کہ آپ کیا کہ یہاں پہ ان خرچوں کا نام لکھنے کے بجائے آپ کہ دو two joint bank count اور اس کے اندر میں سارے خرچے دکھاؤ باتاؤ material پہ ہم نے کتنا خرچ کیا سار one lakh forty thousand چیز بتاؤ ویجج پہ ہم نے کتنا pay کیا سار sixty thousand اچھا بتاؤ administration پہ ہم نے کتنا خرچ کیا twenty thousand ٹھیک ہے اس کو اکٹھا کر کے باہر کر دو expense کتنا ہو گیا two lakh twenty thousand دو لاک بی سار پہ تو پتا اسے کیا ہوگا اب مجھے material کا ویجج کا administration کا account نہیں کھول مرے بچے اب کیا ہوگا joint venture میں کیا لکھا two joint bank لکھا نا تو اس کا corresponding entry کیا ہوگا joint bank میں آجا گا اس کا account ہم نے maintain کیا ہے نا یہاں بولا two joint bank تو joint bank میں کیا بولیں buy joint venture account بچپن کی بات ہے یاد کیجئے cross posting کرنا buy joint venture account کتنا 220 amount تو ہمارا دونوں purpose یہاں پہ پورا ہو گیا کون سا ہم نے expenses record کر لی ہیں اور کھام کھا ایک 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 سر آگے سن میرے بات آگے سن پھر کیا ہوا میرے بچے یہ بیچ دیا دس لاکھ میں بیلڈنگ بیچ بیچ نا وہ تو ہمارا revenue ہو گیا جی سیل ہو گیا اور یاد کیجئے سیلز کو ہم کہا record کرتے ہیں اس سائٹ میں لیکن لکھنا بند کرو جب میں بولوں گا سنو میری بات اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں revenue سائٹ میں buy بچے سی میں کے ہیں آپ بولنا کہ میں پھر سیلز نہیں لکھوں گا آپ مجھے بتاؤ اس building کو بیچ کر جو پیسہ آیا وہ پیسہ کہاں جمع کیا گیا ہے بولو بولو یہ جو building جو بکا بچے وہ پیسہ بھی ہم کہاں جمع کیا سر جوائنڈ بینک میں تو ہم نے کہاں کام کرو buy sales نہ لکھو آپ کہہ دو buy joint bank account buy joint bank account اس سے entry دکھا دو اور چاہو تو bracket میں لکھ دکھا دینا sales یہ sales کی entry آپ کا ہے کتنے کاجی 10 لیکس روپے یہ bracket والی جو بات ہے نا وہ لکھو نہ لکھو فرق نہیں پڑتا اسے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب buy joint bank ہم نے 10 لاک entry کر دی ارے ہاں جب ہم نے joint venture میں جب کہاں buy joint bank تو joint bank میں کیا بولیں ہم یہاں پہ two joint venture account cross posting ہم لوگ یہاں لے کے آرہے کتنا amount آپ ہو گیا 10 lakhs بس coc اور dlf کا حساب رکھ رہے اور bank میں کیا آرہا ہے کیا جا رہا اس کی recording یہاں کر رہے میرے پیارے بچوں joint venture ہمارا ختم ہو چکا ہے ہم اسی کام کے لئے کٹھے ہوئے تھے جیسے ہی building ہماری big گئی اب کیا ہوگا coc اور dlf اپنا اپنا حساب کر کے وہ الگ ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے ایک دوسرے کا چہرہ پھر نہیں دیکھنے والے کیونکہ یہ short term contract ہے joint venture یہ لمبے سمجھ نہیں چلنے والا تو پتہ کیا ہوگا بچے اب میں کیا کروں گا میں کیا کروں جی مطلب آپ مجھے بتاؤ 10 lakhs روپیز کا revenue ہوا تھا 10 lakhs میں 280 اگر آپ کا خرش ہو گیا تو ہم نے profit کتنا کم آیا 780 بولو ہاں یہ تو simple سی بات 10 lakh روپے کے revenue میں تو ہمارا profit کتنا نکل کے آگیا 780 اسی کو میں کہوں گا یہ profit ہے on joint venture یہ joint venture پہ ہم نے کیا کیا profit کم آیا کوئی بتائے گا یہ profit کس کو ملے گا سر یہ profit coc اور dlf کے بیچ میں کیا ہوگا divide ہو جائے گا کس ratio میں ہوگا ان کے agreed ratio میں یہ ہے ان کا agreed ratio اگر یہ ratio نہ بتاتا نہ تو میں equally کرتا ratio 3 to 2 ہے تو جب بتاؤ 780 کو 5 سے divide کر 3 سے multiply کروں تو کتنا آگیا 468 اور یہاں پہ آپ کا کتنا نکل کے آگیا یہ 3 12 لیجے ہمارا profit نکل گیا کام ختم ہو چکا ہے ہم لوگوں نے کیا کیا میرے بچے profit سنو سنو میری بات joint venture میں کیا لکھا آپ نے coc and dlf joint venture کا profit نکل گیا وہ coc dlf جلدی سے coc and dlf کا حساب لگا رہے ہو کچھ اس طریقے سے joint venture میں کہا to coc to dlf coc dlf میں کیا بولیں buy joint venture buy joint venture یہ profit جو business نے کمایا اس میں سے آپ لو کا کتنا حصہ 468 کا حصہ آپ کے account میں add ہو گیا اور 312000 کا حصہ آپ کے account میں add ہو گیا جس کا جتنا حصہ بنا اس کا ہم نے کیا کیا یہاں پر ایڈ کر دیا کام ختم ہو گیا profit نکل گیا اب ایک ہی کام کرنا سیو سی اور ڈی لی ایف کو کیا کرنا الگ کر دینا ہے لیکن پیار سے جھگڑا نہیں کرنا ان کے بیچ میں ان دونوں کا جو بھی حساب بنتا ہے نا وہ حساب کلیر کر دو دونوں کو الگ کر دو کچھ اس طریقے سے میری بات سننا دیکھو کیسے ہوگا نجر یہاں انویس کیا تھا اس بیجنس میں جب یہ جوان ونچر شروع آتا تو تین لاکھ روپے میں نے کیا کیا تھا جی اپنے گھر سے ملے کر آیا تھا تو جب آج بیجنس ختم ہو جائے گا تو ایک تو وہ 3 لیکس مجھے واپس کرو جو میں انویس کیا تھا اور آپ روپے جی سٹارٹنگ میں آپ نے انویس کیا تھا اور 468 کا پروفٹ کم آیا تو جب بیجنس انڈ ہوگا تو کتنا پیسہ بیجنس لے جانا پسند کروگے سر میں پسند کروں گا کتنا جی 768 جتنا آپ کا حساب بنتا ہے 768 ایک کام کرو COC کا حساب بنانا سیو سی کو پی کیا جائے سارے پیسے تو بینک میں رکھے ہوئے تو بینک سے ہی تو پی کروں گا بولو نا ارے جو 768 کا آپ کا حساب بنا ہم آپ کو پی کریں گے وہ سارا پیسہ کہاں سے پی کریں گے جوائنڈ بینک سے کیونکہ جتنے سارے پیسے سارے مجھے واپس ملنے چاہیے 512 512 آپ ایک کام کرو دے دو نا کیونکہ ان کے پاس ابھی کچھ پیسہ گیا تھوڑے 512 ان کو دے دیجئے ان دونوں کا بیننس سی اکاؤنٹ ختم ہو گیا 768 کا آپ کا حساب بنا 512 کا آپ حساب بنا پی کر دیے اور اسی کے ساتھ امیڈیٹلی آپ اس کی کروز پوسٹنگ یہاں لے کر آئیے جب آپ نے سی او سی میں کہا جوائنڈ بینک مرے بچے تو جوائنڈ بینک میں کیا بولیں گے بائی سی اکاؤنٹ بائی سی سی او سی کو کتنا پی کیا گیا 768 دی ایل ایف کو یہاں بولا دی ایل ایف میں ٹو بینک تو بینک میں کیا بولیں گے بائی دی ایل ایف جب مجھے بتائیے کہ دی ایل ایف کو ہم نے کتنا پیمنٹ کیا 5 12 5 12 12 روپے میرے پیارے بچوں کام ختم ہو چکا ہے آپ چیک کرو میں آپ کو وشوا سی لاتا ہوں کیونکہ بزنس ختم ہو گیا آپ کا حساب بھی ہو گیا تو 100 پسن شیوٹ یہ کی جوائنٹ بینک آپ کا دونوں سے ٹیلی کر جائے گا دیکھو نا کیسے دیکھو جڑا کیسے میں سمجھاؤں گا 3 لاکھ سٹارٹنگ میں لے کر آیا تھا جی 2 لاکھ روپے ڈیل ایف بھی لے کر آیا تھا اور 10 لاکھ روپیج بیلڈنگ کو بیج کے ہمارے پاس مل گیا تو ٹوٹل پیسہ جو جو جوائنٹ بینک میں آیا نا وہ 15 لاکھ روپیج کا ماؤ ہو گیا 15 لاکھ 15 لاکھ میں اتنے خرش ہو گیا جوائنٹ وینچر پہ اور باقی پیسہ coc ڈیل ایف لے چلا گیا تو ادھر بھی جب ایڈ کرو گے تو ٹوٹل کتنا نکل کیا رہا 15 لاکھ یہ ہی جوائنٹ وینچر ہے پتہ نہیں اس چیپٹر کو پڑھتے سمیں بچے اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ فاؤنڈیشن میں پڑھا جاتا پھر انٹر میں پڑھائی جاتا آپ جانتے اس بات کو یہ فاؤنڈیشن میں بھی انٹر میں بھی ہے انسٹیٹوٹ کہتا کہ میرے بچوں کو نہیں سمجھ میں آیا فاؤنڈیشن میں اس لئے دوبارہ انٹر میں پڑھائی ارے کیا ہے اس کے اندر میں کیوں نہیں سمجھ پائیں گے میتھڈ کا نام کیا تھا کے بک میں نہیں ہوں گے وہ آپ کا ڈی ایل ایف کے بک میں بھی نہیں ہوں گے ہم الگ سے ایک بزنس کے بک میں ریکارڈنگ کریں جیسے نورمل طریقے سے گیاروی کلاسے پڑھتے آرہے ہی نا فرم کے بک میں سمجھ سکھا نا پارٹنر کے بک میں انٹری کر رہے وہ ہی کام یہ نکل کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کام ختم ہو گیا بتاؤ کیا پڑھاؤ اس کندر میں کیوں پڑھاؤ میں اس کندر میں کیوں آج کا آگے کا سمجھ برباد کروں آپ جاؤ آپ نکلو کلاس سے باہر اور جا کے جتنی مفتی کرو آپ بس بول دینا دنیا کو کہ مجھے جوان منچر سمجھ میں آگیا ختم کرو بات لیکن آگے کا پندرہ منٹ ابھی اور دھیان سے سننے کے بات اگر آپ کو یہاں پہ آتی بشتو آگیا میرے بچے تو کام خراب ہو جائے گا ابھی اگلا پندرہ منٹ بہت اہم ہے اگر وہ سمجھ میں آگیا تو پھر بات ختم کرو سر ہو گیا بتاؤ کیا بولنا چاہتی ہو میں اس چپٹر کی گہرائی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اس گہرائی میں جس میں باقی بچے جاننے سے کامپتے ہیں میرے بچے سچی بتا رہا ہوں آو جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ گہرائی کیا ہے پھر سے دیکھو میں نے پین نیچے رکھ دیا آپ بھی سب کچھ فیق دو نا آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی رجسٹر ہے جو بھی اگر کوشن کا لیول بہت تف کیا اور ہائی لیول کیا تو کیا ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور چیزیں اس کے اندر میں کیا ہو سکتی ہے آپ پھر سے آنا پڑے گا میری بات سنیں گے دیکھو اس کوشن کے اندر میں ہمیں کیا دکھائے دیا اس جتنے بھی خرچے ہوئے اس سارے خرچ کھا سے پہ کیا جوائن بینک سے کیا کچھ اور بھی possibility ہے کیا پتہ possibility کیا سننا لکھنا نہیں آپ کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے میری بچ کہ اس building کو بنانے کے لیے جو رو مٹریل ہے نا وہ مارکیٹ سے پرشیج کرنے اب سیو سی نے کہا بیلڈنگ بنانا ہے بیلڈنگ کو بنانے کے لیے رو مٹریل کے ریکوارمنٹ ہے تو یہ کام کرو رو مٹریل آپ پرشیج مت کرو پرشیج مت کرو میرے پاس جو 20 تھا جن کا رو مٹریل ہے نا وہ میں دے دیتا ہوں آپ اس بیلڈنگ کو بنانے میں یوج کرو بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بولو بولو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جتنے بھی خرچے جوائنٹ بینک سے ہوئے بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ خرچے بینک سے کرنے کے بجائے جیسے رو مٹریل ہے تو سیو سی نے کہا 20 اگر سیو سی ٹوانٹی تھاؤجن کا رو مٹریل اس بیلڈنگ میں یعنی کہ جوائنٹ وینچر میں یوج کرنے کے لئے دے گا تو فری میں دے گا کیا وہ سادھوم آتما ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میرے گوڈاؤ میں پڑھا ہوا ہے ایسا تھوڑے ہوتا بیجنس اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہو دیکھو میں کیسے بتاتا ہوں دیکھو جی کیا سوچ سنی میری بات پر بچے اگر کوئی بھی خرچ جوائنڈ بینک سے پیمنٹ ہونے کے بجائے اگر کوئی پارٹنر اپنے گھر سے پی کر دیتا ہے تو پہلی کو بنانے میں جتنے سارے خرچ ہوں گے ان سب کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ روپ میں ریکار کریں گے میں نے بولا تھا تو آپ کیا اس کا پیمنٹ تو بینک سے ہوا ہی نہیں ہے اگر بینک سے ہوگا تو میں کیا لکھوں گا لیکن اگر یہ 20 000 بینک سے پیمنٹ ہونے کے بجائے اگر COC نے اپنے گھر سے پی کر دیا تو پھر کیا کریں گے کچھ بھی نہیں پھر آپ اس expense کو ریکار کریں گے 2 COC 2 COC اگر COC نے دیا بچے تو 2 COC پتہ اسے کیا ہوگا ایک تو joint venture میں آپ کے expenses record ہوگیا اور پھر یہ entry joint venture میں 2 COC تو COC میں کیا بولیں جی buy joint venture account آپ کو change نہیں کرنا بس میں سمجھا رہا ہوں کتنا 20000000 amount 200000 کا and جو 20000000 کا material supply وہ بھی میلوں گا free میں نہیں دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم بعد میں حساب کریں گے تو مرے بچے وہ بھی آپ کے حساب میں کوئی پارٹنر اپنے گھر سے وہ payment کیا ہوگا تو ہم اس کے نام سے record کریں گے COC نے خرچ کیا 2COC DLF نے خرچ کیا 2DLF بات ختم ہو گئی سنو میرے بات میں کیا بتا رہا ہوں یہ سر اور یہ نہیں میرے بچے یہ بھی تو ہو سکتا ہے جنہا imagine کرو کہ اس building کو بنانے کے لیے ہمیں ایک machine requirement ہے سوچو سوچو میں بس چاہتا ہوں کہ آپ imagination میں آجاؤ اور باتیں ختم کرو ارے یہ building جو ہمیں بنا کے تیار کرنا میرے بچے ہو سکتا ہے اس building کو بنانے کے لیے آپ کو ایک machine کے requirement اور machine ایک لاکھ روپے کا پریشان مت ہو جاؤ پریشان نہیں ہم نے بتایا میرے بچے کہ joint venture کے اندر میں جتنے بھی expenditure آپ کرو گے سارے کے سارے یہاں پہ کیا ہوں گے یہاں کوئی assets ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ پتھا کیا ہوگا اب یہاں پہ اگر آپ نے اگر اس machine کا payment آپ نے joint bank سے کیا ہے تو میں یہاں لکھوں گا two joint bank machine نہیں لکھوں گا ہمیں machine account نہیں کھولنا limited records کو maintain کرنا ہم لکھیں گے two joint bank یا پھر اگر machine آپ میں سے دیا ہے تو میرے ساتھ کوش نمبر two پڑھو نا ایک بار آپ کو اچھا لگ گا آج تو میں نے کسم کھا لیا ہے یا تو joint venture رہے گا یا پھر اس concept رہے گا تو میں تو اس کے concept کو رکھوں گا اور کچھ بھی نہیں کوش نمبر two پڑھیں گے آپ میرا ساتھ دیکھیں گے کیا بتا رہے پڑھو نا کوش نمبر two پڑھو پڑھو کوش نمبر two کیا بتا رہے سیکنڈ کوش پڑھیں گے آپ کہتا ہے کہ coc and tata entered into joint venture to buy sell commodity into the market کوئی commodity یہ بچے جس کا نام x ہے اس کو کھردنے اور بیچنے کے لیے دو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ ایک coc جانتو کتنا بڑا نام ہے ایک coc اور ایک tata دونوں مل کے آئیں کہ چلو جی ہم اس کو بنا کے خریدیں اور بیچیں گے مارکٹ میں کہتا کہ they opened a joint bank and deposed 8 lakhs in their profit ratio which was equal انہوں نے کیا کہ ایک joint bank open کیا اور 8 lakhs کو equally 4 laq روپے coc نے اور 4 laq روپے تاٹا نے جمع کیا سمجھ میں آگی بات آگے پڑنا they purchased goods worth 5 lakhs paid 60,000 salary to staff and 40,000 as advertisement expenses میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اتنے سمجھدار بچے جو بتاؤ یہ جو آپ کا 5 lakhs روپی جو جو آپ کا یہاں پہ goods پر شیج کیا گیا یہ جو 60,000 salary پہ کیا گیا اور یہ 40,000 جو advertisement پہ خرچ کیا یہ سارے خرچیں آپ نے کہاں سے پہ کیا ہیں اور یہ payment کہاں سے ہوا ہے سر آویس بات ہے جوائنڈ بینک جب بولے کہ they purchase مطلب کہ business نے پرشج کیا تو payment کہاں سے ہوا ہوگا جوائنڈ بینک سے اور میں آپ کو بتا دوں جب تک ساب ساب شبدوں میں نہ بتا ہے کہ کس نے پہ کیا جوائنڈ بینک سے پیمنٹ ہوا ہے آگے پڑھنا they also purchased a machine for one lakh انہوں نے ایک machine بھی پرشج کیا ابھی جو بات بتا رہا تھا تو یہ machine کا بھی پیمنٹ کہاں سوائے بینک سے ہوا ہوگا جب تک وہ ساب ساب نہیں بتاتا کہ سارا پیمنٹ بینک سے ہوا آگے پڑھنا coc also supplied آپ اس line کو کریں گا انڈر line coc also supplied material worth 20,000 20,000 روپے کا material coc supply کیا ہے اس کا مطلب coc نے اپنے گھر سے جانتے اس بات کو آگے کہتا کہ tata نے 30,000 rent پی کیا from personal account مطلب کہ joint banks نہیں اپنے گھر سے پی کر دیا تو گھر سے پی کر کے کیا بولا ہوگا ہم تو بزنس کر رہے ہیں ایک پیسے کا حساب ہوتا آگے کہتا sales were made for 10 lakhs روپیز unused ماشین بھی بگیا 60 پہ بولتا prepare necessary accounts سر یہ last میں کیا تھا مت سمجھو ابھی چھوڑ دو آپ ہوں نہ میں ابھی تو یہاں پہ کہتا prepare necessary accounts ایک چیز جو بچوں کو میں دیکھا ہے خاص کر پریشانی آتی exam کے ٹائم پہ کہ ان کو یہ سمجھ بنی آتا کہ کو اہلے method سے کوشن کو solve کر یہ بات دھیان رکھیں گے میں آپ کو لے کر آتا ہوں solution of question number two میرے ساتھ شروع کریں گے کیونکہ بڑا کوشن ہے زیادہ concept ہے ہم لوگ یہاں پہ اور بڑا accounts کو بنائیں گے اور باتوں کو سمجھیں گے جوائن venture account کوئی income statement مدھب trading profit loss account جہاں پہ ہم لوگ expense اور revenue کے recording کرتے ہیں بس ٹھیک نا دوسرا account ہم کون سا بناتے ہیں جی co venture account no doubt کی پچھلے والے کوشن سے سب بڑے بڑے بنیں گے کوئی پوچھے کہ سر co venture account کیا ہے جس like ہمارا partners capital account پہ کہتا ہے جی tata تو آپ co c اور tata دونوں کا account یہاں پہ open کریں گے یہ co c رہا اور یہ ہمارا tata رہا کوئی doubt آپ کو نہیں سر اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرا account جو ہم open کرتے ہیں that is joint bank account یہ basically bank account ہے bank میں کتنے پیسے آرہے ہیں کتنے پیسے جا رہے ہیں ان کی ہم recording کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم پورے format پہ کام کر رہے ہیں joint venture میں اس کو بولتے ہیں particulars ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ expenses tata particular particulars اور یہاں پہ آپ particulars ٹھیک نا یہ ہمارا bank account ہے تو bank میں particular amount بھی لگ سکتے ہو اور چاہو تو آپ لگ سکتے ہو receipts مطلب bank میں جتنا پیسہ آئے گا and payment یعنی کہ bank سے جتنا پیسہ جائے گا amount اور پھر آپ کا amount کوئی دکت نہیں ٹھیک نا میں شروع کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں سنی میری بات دھان سے کوشن مر ٹو کیا بتا رہا آپ نے تینوں account بنا لیا ہوں گے فورمی ٹری ہو چکا ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں ایک بات دوبارہ کو پڑھوں گا کون سی سول کروں گا کہتا سی نے کتنا جمع کیا ہے فور لیکس روپیج اور یہاں پہ دوسرا پارٹنر کون ہے ٹارٹا دونوں مل کے ایک لیکس کا ماؤنٹ ہو گیا سر سی او سی کے آگے اکاؤنٹ نہیں لگے گا ایسے آپ بچوں پوچھتے ہو کہ اکاؤنٹ جس کے آگے لگانا لگاؤو نا جس کے آگے لگانا لگائے کوئی دکت نہیں ہے تو بینک میں آٹھ لاک روپے آگے اس ہم لگ ہم 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 ریشیو میرے بچے اکوال ہے کوشن بتا چکا ہے کہ پروفیٹ ریشیو کیا ہوگا یہاں پہ اکوال ہوگا آگے کہتا ہے کہ دی پرچیج گوٹس فائیف لیکس کا دی پرچیج انہوں نے پرچیج کیا ہے یہ سارے پیمنٹ بینک سے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے تو جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ٹھیک اور اسی کے اندر میں سارے خرچے لکھئے وہ کہتا ہے کہ پرچیج کیا تو گوٹس لکھ دو چاہے مٹریر لکھ دو آپ کی مرجی اماؤنٹ کتنا پرچی کچھ بھی لکھو انٹری تو ہو رہا ہے آپ کا ٹو جوائنڈ بینک اکاؤنٹ یہ تو ہم بتا رہے کہ کس کی انٹری میرے پاس کیا 60,000 میرے بچے آپ نے یہاں پہ سیل پے کیا ہے تو 60,000 کا اماؤنٹ آپ کو یہاں پہ سیل دکھا ہو گیا اور کہتا ہے کہ ایڈو 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 ساتھ 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 لکھیں گے آگے پیچھ نہیں جب نہیں لکھنا تو میں خود منہ کروں گا 6,000 روپی خرچ ہو گیا بینہ دیر کیے بگیر میں اس کی corresponding entry وہاں کر لیتا ہوں اگر joint venture میں کھا to joint bank تو joint bank میں کیا بچے ہم لوگ یہاں پہ buy joint venture account buy joint venture account اور amount کتنا آپ کا ہو گیا 6,000 سمجھ دو نا اگر ہم نے 6,000 روپے expense کر دی ہیں تو 6,000 روپے ریکار ہو گیا اور بینک سے 6,000 روپے پی ہو گیا آگے بڑھ بڑھ کہتا ہے they also purchase machine for one leg میرے پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا ہوا لگ ہو جائیں گے تو اس one leg کو بھی میں یہاں پہ expense کر روپ میں ریکار کروں گا سوال اٹھتا کہ کیا میں یہاں پہ two machine لگ دوں نہیں لگ سکتا machine نہیں ہمیں بہت سار account open نہیں کرنے آپ مجھے بتاؤ کہ machine one لگ کا پر چیز کیا گیا ہے جس کو ہم نے expense group میں record کیا اس کا payment کہا سے ہوا ہے تو always بات ہے جب تک ساب ساب نہ بتائے کس نے payment کیا ہم ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ payment آپ کا bank سے ہوا ہے تو یہاں پہ کر دوں گا to joint bank account اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے چاہے examiner کو سمجھانے کے لیے آپ bracket میں لکھ سکتے ہیں کہ machine payment ہے one leg آپ چاہو نا تو یہ machine payment اس کے ساتھ دکھا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے میں نے الگ آپ کو سمجھانا ہے اس لئے اس کے الگ entry پاس کر دی یہاں بولا to joint bank تو bank میں ہاں ایک بات پکا ہے جتنی بار وہاں پہ entry کریں اتنی بار آپ کو یہاں پر بھی entry پاس کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ دو بار کرو اور ایک بار اکٹھا کر کے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایسے آپ کے entry کی جائے گی ٹھیک ہے آگے پڑھنا آگے پڑھو سپلائی کیا کیوں کیا ہوگا اس بزنس میں یوز کرنے کے لئے بزنس کے لئے تو مرے پچھے یہ ٹونٹی تھاؤجن بھی کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک سپلائی روپ میں ریکارڈ کریں گے اور کیونکہ یہ جوائنڈ بینک سے پیمنٹ نہیں ہوا ہے تو پتہ میں کیا بولوں گا to coc account آگے بریکٹ میں examiner کو پلس اپنے لئے اب لکھ سکتے material supplied material اب بریکٹ میں جو لکھتے ہو سمجھانے کے لئے لکھتے ہو کیا کیا چیز چیز کھا ہے ہو کیا رہا ہے joint venture to coc account ٹونٹی تھاؤجن اور میں تنے بھی دیر نہیں کروں جتنے بھی میرے بچے ہیں یعنی کہ آپ سب کو یہ بات بہت دھیان سے سمجھ نہ ہے کیونکہ چیپٹر جیسے جیسے آگے بڑھے گا باقی بچوں کے لئے tough بنے گا آپ کے لئے interesting بنے گا بچھرتے کی concept کو آپ سمجھ لیجئے تو ٹونٹی کے انٹری ہم نے کہتا کہ ٹھٹی تھاؤزن رینڈ پہ کیا رینڈ کہاں کا پہ کیا بزنس کی بزنس کے اکاؤنٹ تو ٹھٹی تھاؤزن کا رینڈ پہ کیا ہم یہاں پہ دکھائیں گے ہو سکتا کہ کموڈیٹی کو بیجنے کے لئے کوئی شوروم آپ نے ہائر کیا ہے اس شوروم کا رینڈ ہے ٹھٹا نے کہ کوئی بات نہیں بینک سے مط پہ کر دے تو ہم بات میں ساب کر لیں گے تو کیونکہ میرے بزنس پہ خرچ ہو ہے اور ٹھٹا نے کیا تو آپ بولیں ٹھٹا ہاں بریکٹ میں آپ لکھ دو یہاں پہ رینڈ یعنی رینڈ پہ کرنے کی اینٹری ہے ٹھیک ہے نا کوئی دکھت نہیں ہے تو جوائن مینچر میں ٹو ٹاتا ٹاتا میں کیا بولیں گے اس ہی کے آگے یہاں لکھ دو ٹھرٹی تھاؤزن جو آپ نے رینڈ پہ کیا تھا آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہو بڑ کیوں لکھوں جوائن مینچر میں ٹو سیو سی ٹو ٹاتا ٹھیک ہے کہتا ہے میرے بچے سیلز آپ نے کیا ہے ٹین لیکس کا لیکن اس کی انٹری کرنے کے پہلے ایک بات اور سنو دھیان سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں سنو میری بات لکھنا بند کریں میری بات سنی جن کو بھی آپ نے expense group میں record کیا ہے ان سے کوئی بھی اگر آپ کو recovery ہوتا ہے کوئی بھی recovery تو اس کو یہاں پہ کریں جی income group میں دکھائیں گے بس اتنا چھوٹا سا قسم کھالو آج کہ جن کو بھی آپ نے یہاں پہ expense group میں record کیا اسے کوئی بھی recovery ہوگا ہم نے بیش دیا جی یہاں پہ material تھا ہم نے sale کر دیا ہمارا revenue ہو گیا میں کہ کوئی بھی اگر recovery ہوتا ہے تو ہم income group میں دکھائیں گے کہتا ہے میرے بچے sales آپ نے 10 لاکہ کیا ہے تو کو بیچا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے sales کو آپ یہاں پہ create میں income group میں دکھائیے اور کیا میں buy sales لکھ دوں یہاں پہ بولو نہ کیا میں buy sales لکھ دوں نہیں لکھوں گا sales لکھا تو sales account کھولنا پڑے گا تھوڑے smart بنو نا بولو نا یہ پیسہ جمع کیا ہے جوائنڈ بینک میں کیونکہ جب تک نہ بتا ہے ہم مانتے کہ سارے پیسے آنے جانے بینک سے ہوا ہے اور بریکٹ میں سمجھنے کے لئے sale لکھ دو آپ یہاں پہ buy joint bank تو joint bank میں کیا بولیں جی ہم لوگ یہاں پہ اس کی cross posting لکھئے to joint venture account cross posting آپ کو ساتھ ساتھ کرنا ہے بعد میں نہیں اب ہی کر لینا ہے ہمارا sale کر کے آگے ہم نے تو ایک ہی قسم کھایا جی جن کو بھی ریوینو گروپ میں ریکاری ہوگا ہم اس کو بھی ریکاری ہوگا ہم اس کو income گروپ میں دکھائیں گے میری بات سنو اب دیکھو آگے کیسی باتیں آپ کو سمجھائے گا کہتا ہے میرے بچے sales جہاں لکھا اس کے بعد unused goods unused goods unused کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم نے material پر سیج کیے جو material ہے اب کیونکہ joint venture ختم ہو گیا بزنس میرے بچے ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تھا 40,000 کا وہ تاٹا کہتا کہ مجھے تو میں لے کے جاتا ہوں 12,000 میں میرے پیارے بچوں 40,000 کے جو goods last بے بچ گئے تھے وہ ٹاٹا 12,000 میں لے کے چلا گیا سنو میری بات آپ کو دماغ یوز نہیں کرنا میری بات دھان سنیں گے بتاؤ کہ جو goods گیا وہ کتنے کا تھا 40,000 کا 40 کا تاٹا وہ کتنے میں لے کے چلا گیا 12,000 میں پتہ بچے یہ 40,000 ہے میں آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں کہ ان میں سے رہے ہوں گے چاہے ایک اور تھرہ مٹریل اس میں سے یہ جو 5 لیکس روپیز اور 20,000 جو last میں goods بچ گئے ان یوز جس کو میوز نہیں کر پائے کیا وہ goods کئی الگ سے اوڑ کے آئے ہوں گے کیا جو ہم نے بیجنس میں goods یہاں پہ رکھے بچے انہی میں سے کچھ goods بچ گئے ہوں گے وہ کتنے چالیس یا روپے کے تو کیا 40,000 کو دوبارہ ریکارڈ کروں کیا سوال ہی نہیں بنتا جب یہ 40,000 گوڑ اس میں سے ہی ہے تو یہ تو already یہاں پہ دوبارہ کیوں لکھیں گے وہ 40 اس میں بھی ہے اور اگر آپ کہتے ہو کہ 40,000 آپ یہاں پہ بھی لکھو تو 40 اس میں بھی ہے مطلب اس میں بھی 40 یہاں بھی ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گا ایک ہی خرچ دو بار دکھ جائے گا تو 40 کو یہاں پہ لکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا وہ 40 کے goods بگ گیا میرے بچے ایک طریقے سے بگ بگ مطلب کی چاہے مارکٹ پہ چاہے کوئی پارٹنر لے کے چلا جائے تو یہ 40 goods بگ گیا ٹاٹا کتنے میں لے چلا گیا ٹویل میں آپ نے ابھی قسم کھایا تھا کہ جو بھی ریکووری ہوگا ہم اس کو انکم گروپ میں دکھائیں گے تو جوائن ونچر میں یہ ٹویل تھاؤزن جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ریوین یعنی انکم گروپ میں دکھانا پڑے گا آپ کو کہنا ہوگا کون لے چلا گیا ٹاٹا نہ تو بائی ٹاٹا میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں یار بینک سے لندن ہوا بینک لکھو کو ونچر سے کچھ بات بہو لکھو تو یہاں پہ جو آپ کا آنیوز گوڈز ہے لیکن ریکن میں تاکہ ریویجن میں دکھت نہ ہو آنیوز گوڈز جو ٹویل تھاؤزن میں ٹاٹا لے کے چلا گیا تو ہم نے ٹویل تھاؤزن سے اینٹری کر دیا یہاں بولا بائی ٹاٹا اور اس کی کورسپون نگ اینٹری ٹاٹا میں تو ٹاٹا میں کیا لکھیں گے ٹو جو انڈ بینچ ریکاؤن آپ نے ابھی ابھی قسم کھایا تھا ابھی دماغ میں کوئی بھی ایف اور مت لے کر آؤ ابھی ابھی آپ نے کھایا تھا کہ سر جس کو بھی میں ایک سپنس کروپ میں ریکارڈ کیا ہے اس سے کوئی بھی ریکاوری ہوگا ریکاوری مطلب کیا بیکا کتنے میں بیچنا مطلب کی یا تو کوئی بہار والے کو بیچ دیا چاہے پارٹنر میں کوئی ایک پارٹنر لے چلا گیا تو بزنس لے تو بیچ نہیں مانا جا گا ہم اسو کیا کریں گے اتنے پر ریکارڈ کریں ٹھیک نا تو ہم نے وہ بھی کام ختم کر دیا آگے پڑھنا اور کروپ میں ریکارڈ کیا تھا وہ بگ گیا سکسٹی تھاؤجن میں ابھی قسم دلایا تھا کہ جس کو بھی آپ نے ریکارڈ کیا اسے کوئی بھی ریکاری ہوگا اس ریکاری کو ہمیں انکم کروپ میں دکھانا پڑے گا سکسٹی تھاؤجن بتاؤ مشین کوئی کو وینچرر لے کے گیا ہے نہیں سر وہ کہتا ہے کہ سول انہیں کیا کیا اس کو بیچ دیا ہے تو پیسہ کہا گیا ہوگا جوائنڈ بینک میں آپ لکھیں گے یہاں پہ بائی جوائنڈ بینک اکاونٹ جوائنڈ بینک اکاونٹ ہے نا بریکٹ میں کیا مشین ہمیں دوسرا تیسرا کوئی نام ہی اگر چیزیں کتنے ریکووری ہوا جی سکسٹی میں ہم نے ریکوورڈ کر دیا بس کام ختم ہو گیا اور کیا بتا رہا ہے بس کوشن ہی ختم ہو گیا اب کیا بتاؤ تو آپ یہ کام کرو کرو ساری ہوگی بائی ٹاٹا والی انٹری تو ہوگی بائی جوائنڈ بینک تو جوائنڈ بینک میں کیا سب کچھ ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے سر سوال ہے دیماغ میں اب سوال مت آنے دینا میرا کون سیب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جتنے سوال آپ کو پوچھ لینا لیکن اب دیماغ میں جب تک میرا کون سیب پورا نہ ہو جائے میرے بات سنیئے ہمیں ریوینیو کتنا ہو گیا 10 لیک سیوانٹ ٹھاوزن اس ٹین سیوانٹ ٹھاوزن میں میرا بچے اتنا خرچ ہو گیا تو یہاں پہ نکل کے آگیا پروفیٹ یہاں نکل کے آگیا پروفیٹ آن جوائنٹ وینچر یہ آپ کا پروفیٹ نکل کے آگیا اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی پروفیٹ آگیا وہ سیو سی اور ٹاٹا میں ڈیوائیڈ ہوگا ریشیو میرے بچے ایکوال بتا رہا تو بتاؤ نا کہ 10 لیک سیوانٹ ٹھاوزن میں ان سارے خرچوں کو کتنا ہو گیا 750 750 منس کی تو کتنا آگیا 3 لیک ٹوانٹ ٹھاوزن کا پروفیٹ اس کو کلکایا یہ بھی کام ختم ہو گیا سمیں میرا بلکل پورا ہو چکا ہے ہم نے یہاں پہ سب کچھ کر لیا پروفیٹ نکال لیا بینہ دیر کیے بغیر یہ پروفیٹ ان کے حساب میں ایڈ کر دو تو آپ نے جوائنٹ وینچر میں کیا بولا سیو سیو ٹھاٹا سیو ٹھاٹا میں کیا بولیں بائی جوائنٹ وینچر اکمٹ لکھو نہ ساتھ میں لکھو نہ ساتھ میں کتنا جی ون لیک سکسٹی ون تھاؤجن کا پروفیٹ آپ کہیں سے میں کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر بلکل نہیں کچھ بھی نہیں تو میری بات سنو اب میں کیا ہمیں آگیا ہے جب ہمیں سیو سی کو اور ٹاٹا کو ہمیشہ کے لئے جودہ کر دینا ہوگا بجنس کو ختم کر دینا ہوگا ان کا حساب نکال کے ان کو الگ کر دینا ہوگا بینہ کسی جھگڑے کے آو دیکھو کیسے کروں گا میرے شبدوں کو سننا جیادہ مجھا آپ کو آئے گا شبدوں کو سننا ایکزام میں ایم سی کیو آئیں گے ایکزام میں آپ کے ٹرکی کوشن آئیں گے وہ تب ہی کر پاؤگے جب میرے شبدوں کو سنو کے دھیان سے دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں سننا سیو سی کہتا سیو سی کہتا سیو سی کہتا کہ دیکھو جی فور لیکس روپیج ہم نے بینک میں جمع کیا تھا جب بزنس سٹارٹ ہوا تھا تو یہ کام کرو وہ 4 لیکس مجھے واپس کر دو حساب لگا رہا ہوں پھر سیو سی نے کہا کہ 20 تھا جن کا میں راو مٹریل بھی سپلائی کیا تھا وہ بھی تو میں انویس کیا تو اس 4 لیکس میں 20 5 لیکس 81 دیمان کر رہا کتنا دیمان کر رہا 5 لیکس چیک کرو 5 81 میں ابھی تک سیو سی نے کچھ لیا ہے کیا کچھ بھی نہیں لیا ہے تو ان کو پورے 5 لیکس دی 1 دی نا بتاؤ میں کہا سے دوں گا بولو نا کہا سے دوں گا سر جوائن سنگ فیگر آو نا 581 میرے بچے یہاں بولا اپنے بینک تو بینک میں کیا بولیں گے ہم لوگ buy coc account کتنا آگیا 581 دے دیا ہم نے coc co 581 اب باری تاٹا کی ہے سننا میرے باری تاٹا کہتا ہے ہم نے چار لاکھ روپے invest کیا تھا مجھے چاہیے 30 thousand روپیز کا ہم نے business کا rent پہ کیا تھا وہ بھی مجھے چاہیے میں نے گھر سے پہ کیا تھا میرا investment 430 کا 161 کا میں نے یہاں پہ کیا کیا جی profit کمائیا تو میرا حساب 591 thousand کا 5 991 کا مجھے 591 یعنی 5 lakh and 79 thousand balancing figure لکھ لاؤ پہ 579 آپ کا تو پہ 579 کیا ہوگا جی یہاں پہ آپ کا tata کو واپس ملے گا یہاں پہ اگر آپ نے کہا to joint bank تو joint bank میں کیا بولیں گے آپ buy tata اور tata کتنے کا 5 79 thousand کا ایک بات چیک کرو یہی کام ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ جرا اس میں کوئی دکت ہے کیا ہم نے یہاں پہ کیا جوائنڈ ونچر کی ساری باتیں کر لی ہم نے قسم ایک دلایا آپ کو جس کو expense گروپ میں ریکارڈ کیے ہے اس سے کوئی بھی ریکاوری ہوگا آپ اس کو income گروپ میں دکھانا اور کچھ بھی نہیں بولا یہاں پہ ہم کو ونچر کا حساب رکھ رہے ہیں کون کتنا دیا کتنا لے کے گیا جو لازم حساب بن ہم نے آپ پی کر دیا اور بینک میں جو پیسہ آیا گیا کرے گا کرے گا کرے گا کہیں کوئی دکت نہیں ایک سوال ابھی دماغ میں آپ کا ہے آپ میں سے کچھ بچوں تھوڑا خورفاتی دماغ کے ہوتے جب میں پڑھاتا ہوں تو اس سمیں آپ کا دماغ پتہ نہیں کون کون سے دنیا میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سمیں آتا ہے تو ایک سوال دماغ میں آ جاتے ہیں وہ سوال بھی بعد میں نہ میں اس سمجھ میں آ گیا اس کے اندر اس نے دوبارہ ریکارڈ نہیں کی ہے ٹویل تھاؤزن سر آپ نے اس سار ریکارڈ کر دے ٹھیک ہے لیکن سر جب ٹوی سوال ٹویل میں جائے گا تو ٹوی ایٹ تھاؤزن کا لوس بھی تو ہوا اس لوس کا کیا تو آرے بدماش وہ باقی پہ جو پروفیٹ وہی تو پلس مینس کر کی اماؤنٹ نکل کے آرہا ہے ہم لوگ ہر ایک آئٹم پہ الگ پروفیٹ لوس نکال رہے ہیں ہمیں نکال 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 ہم نے کتنا کم آیا تو کوئی کچھ کم پہ بھی کا کچھ کچھ زیادہ پہ بھی آیا سب کچھ پلس مینس کر یہ ہی تو آیا اس میں آلیڈی اس کا امپیکٹ رہا ہوگا ویسے ہی آپ کہو سر مشین آپ کا ون لائک تھا بی کا سکسٹی میں تو فورٹی کا کیا ہوگا جو فورٹی کا لوس ہوا وہ پلس مینس ہو چکا ہے یہ نیٹ ہے نیٹ سے تین سیکنڈ کا آپ پہلے یہاں پہ کوپی کر لیجئے کوپی کر لیجئے اور اب کچھ ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتا دیجئے میں آپ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ لوگ کے سوال جب آپ دیکھ رہا ہوں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتائے پھر میں کلاس کو آگے بڑھاتا ہوں کچھ ہے تو بتائیے کچھ دکھ درد ہے کسی طریقے کا تو مجھے بتا دیجئے اور پھر میں کلاس کو آگے بڑھاتا ہوں کوئی دکھ درد ہے تو مجھے بتا دیجئے اور میں اس دکھ درد کو سننے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کچھ مٹا کر اور اس پر میں آپ کو دکھ 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 اور یہاں پہ میں آپ جنرل دکھ 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 نئے اٹمٹ میں کیا پوچھے گا سیم کوشن آگیا آپ کے کوشن آگیا سیم کوشن اگر مان لجی آپ کا آگیا اور اگزام کے اندر میں کیا ہوگا جی کہ آپ سے یہ کوشن آگیا مان لو 8 مارک میں پہلے بھی کوشن میں آ چکا ہے 8 to 10 مارک میں تو دیکھو نئے پیٹرن میں آپ کو کیا بولے گا میں آپ کو بتا دوں وہ پتا جو جو گوڈز ٹاٹا نے ویڈرو کیا ہے اس کے لئے آپ کا کتنا اماؤنٹ یہاں پہ کریڈ کیا جائے گا تو آپ کا انسر کیا ہوگیا 12 جب بھی یہ کوشن آپ آگیا گا تو پہلے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک رب شیٹ ہوگا بچے ایک رب شیٹ آپ کو اگزام ملے گا رب شیٹ میں پہلے اس کوشن کو سول کر لینا ہے پیپر پین سول کر لیا پھر اگزام جو آپ کا جہاں پہ آپ کو آنسر فیل کرنا ہے جو جو چیز پوچھے گا اس فیگر کو وہاں پہ لکھنا گے کوئی پوچھ دے گا بتاؤ جی کہ مشین جو آپ کا ون لیک سکسٹی میں گیا کتنے سے کریٹ کیا جائے گا پوچھ دے گا پروفیٹ کتنا ہو ہے تو اتنے کو آپ فیل کریں گے کتنا فائنل سیٹلمنٹ آپ کا ٹاٹا کو کیا جائے گا تو فائیب سیوینٹی سکسٹی ون کا جو پروفیٹ وہ بھی آپ کو ملے گا تو ٹوٹل فائیب نائنٹی ون ملے گا لیکن اس میں ٹویل تھاؤ جو آلیڈ لے کے جا چکے ہیں تو آپ کو اور کتنا ملے گا جو فائیب سیوینٹی نائنٹ ملے گا یہ بھی سکس لیکس روپیز اور سیوین لیکس روپیز پلس فائیب ایٹی ون تھاؤزن اور پلس فائیب سیوینٹی نائن تھاؤزن ایٹین سکسٹی آ گیا دھیان دو پہلے آپ کلکورشن چیکیجئے اپنا چلیے تو یہ بھی کام ختم کیا آپ کو مجھے وشواہ سے آپ نے ساری بات سمجھ لی ہوں گی کہیں کو عدی نہیں ہے یہاں پہ آپ کا اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں ایک کوشن کے پاس پتہ ایکزام میں 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 دیکھا ہوا ہے کہ سٹریس آپ کے دماغ میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوشن کا انسر جانتے ہوئے بھی آپ گلتیاں کر کے آجاتے آپ سب کچھ جانتے آپ کے سندوز سر نے سب کچھ آپ کو پڑھا ہے پھر بھی ایکزام میں آپ گلتیاں کر کے آجاتے ہیں میں اس بات کو پروف کروں گا کوشن مبر تھری کے ساتھ آپ ایک بار کوشن مبر تھری پورا پڑھ لو پڑھ لو اپنے مرجی سے اور پھر ایک سوال پوچھوں گا اس کا جواب آپ مجھے دیں گے سارے بچے پورے دنیا کے جس کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ کو اس کوشن کا انسر دینا ہے میرے انسر دینے کے پہلے ہی آپ کے پاس میرا ڈاؤ سیشن کا نمبر ہوگا چاہے جہاں آپ ہی پڑھو نہ میں کیوں پڑھو میں یہاں پہ دوں یہاں پہ جی میں solution کرانے والا third question کا آپ پڑھو اور دیکھو ایک سوال پوچھوں گا کیسے آپ لوگ غلطیاں کریں گے پڑھیں گے آپ یہاں پہ question number 3 کہتا کہ A and B entered into joint venture and deposited 3 lakhs in a joint bank in the ratio of 2 to 1 A B نے joint venture start کیا ہے اور 3 lakh روپے بینک میں جمع کیا 2 1 کے ریشو میں ٹھیک ہے they purchased goods worth 160 and paid advertisement expense کہتا کہ 20 thousand they purchased they paid تو ٹھیک ہے joint bank سے کہتا کہ they sold 70% of goods at a profit of 50% اور میرے بچے کہتا کہ 20% goods entry کرنا میں بھول گیا برماش کے چکر میں وہ آگے کرا دوں گا entry ابھی پھل اس کو پڑھ لیجی آپ کہتا کہ they sold 70% goods at a profit of 50% اور کہتا کہ 20% goods were used by B for his personal purpose ٹھیک ہے پھر کہتا ہے کہ at goods withdraw کر لیا remaining goods کہتا ہے lost due to fire آگ لگی ہے اور remaining goods کہتا ہے کہ lost ہو گیا nothing could be recovered کوئی recovery نہیں پایا prepare necessary accounts بولتا بتاؤ accounts کیسے بنائیں گے یہ question بڑھا ہی important ہے اور جنا اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا نکل کیا رہا ٹھیک کوشن بڑھ 3 دھیان دیں گے آپ لوگ کہا گلتیا کریں گے آپ خود دیکھ نا اور اگر آپ کا answer مجھ سے میچ کر گیا تو آپ smile pass کریں کہ سب کچھ سمجھ گئے کوشن 3 کہتا ہے کہ میں یہاں بناؤں گا جوائن ڈوینچر 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 جوائن بنے گا اور پھر میرے بچے ایک بنائیں گے ہم لوگ یہاں پہ کو وینچر اکاؤنٹ آپ جانتے ہیں کو وینچر کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پارٹنر کا حساب رکھنا جتنے بھی پارٹنر ہیں نا ان کا ہم کیا کریں یہاں پہ حساب رکھیں گے کتنے پارٹنر ہیں دو نام ایک آپ کا ہے اور دوسرا آپ کا بی ہے اے اور دوسرا آپ کا بی ٹھیک نا تو یہ ہم نے کیا کیا یہ بھی لکھا کو وینچر اور تیسرا ہم روچے جو اکاؤنٹ یہاں پہ بنے گا جہاں پہ ہم لوگ بینک میں کتنا پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا اس کا ہم مینٹین کر رہے ٹھیک نا تو یہ تین اکاؤنٹ ہم نے یہاں پہ اوپن کر دیا ٹھیک ہے اب شروع کیجئے کہتا کہ تین لاکھ روپے بینک میں جمع کیا ہم تو یہاں پہ اے نے پیسہ جمع کیا اور بی نے پیسہ جمع کیا اے بی نے جمع کیا آپ 1 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے آگئے بی میں کیا بولیں گے جی ہم لوگ buy joint bank جہاں پہ ان کا حساب رکھ رہے ہیں ہم اس حساب میں کیا کریں گے 2 لاکھ روپے اور یہاں پہ 1 لاکھ روپے کوئی ڈاؤٹ اس کندر میں نہیں سر کہتا کہ دے پرشیج گوڈز پرشیج کیا ہے نو ڈاؤٹ کی پیمنٹ joint bank سے ہوا ہے تو یہاں لکھیں گے two joint bank account اور اس کندر میں گوڈز یعنی کے material گوڈز لکھو material لکھو آپ کی مرضی ہے کتنے گوڈز پرشیج کیا ہم نے 160 کا اور کہتا کہ advertisement پر بھی آپ نے خرچ کی ہیں کتنا خرچ کی ہم نے 20 000 ٹھیک نا تو یہ total جو آپ نے expense کر دیا that is 180 000 180 اور bank میں کیا وہ لیں گے ہم لوگ یہاں پہ buy joint venture account buy joint venture account 180 اب اس میں کیا سمجھانا یہ چیز آپ جانتے ہیں آپ دیکھو کیا گلتی کریں گ اس کوشن میں وہ بتاتا ہوں کہتا کہ they sold 70% of goods sale ہو گیا نا تو یہاں لکھئے buy joint bank آپ نے قسم کھائی کھائی جس کو بھی آپ نے expense record کیا ہے اگر اسے کوئی بھی recovery ہوگا تو ہم اس کو revenue یعنی income side میں دکھائیں sale کہتا ہے کہ 70% of goods working note number one چیک کیجے cost of goods sold جو goods big گیا اس کی cost کتنی ہے تو مرے بچے سارا goods جو ہے نا سارے goods اور اس کا 70% goods آپ نے بیچا ہے 70% ہے نا جو سارے goods ہیں اس کا مرے بچے 1 70 000 کا آپ نے کیا کیا جی 70 تھا 60 تھا 70 تو 1 60 000 کا 70 % 1 12 000 1 12 000 کے goods آپ نے بیچے ہیں جو بتا کتنا profit add کر کے آپ نے جو sale کیا ہے کہتا کہ ہم نے اس کو بیچے ہیں at a profit of 50% تو ٹھیک ہے اگر آپ 1 12 000 کا cost ہے اور 1 12 کا 50% آپ نے profit add کیا ہے تو 1 12 کا 50% کتنا ہو گیا 56 000 تو میرے بچے یعنی کہ آپ نے جو sale کیا ہے وہ کتنا ہو گیا 1 68 1 68 روپے میں آپ جو goods ہیں 1 12 000 کے آپ نے بیچے 168 تو goods تھے کتنے کے وہ already اس میں record ہے بکہ کتنے میں 168 یہاں record کیجئے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا آپ کا آگے پڑھنا آگے پڑھنا 20% goods were used by b working note 2 جلا بتاؤ goods جو cost of goods used by b کتنا ہے وہ کہتا ہے total goods 1,60,000 اس کا 20% goods b لے کے چلا گیا تو 20% کتنا ہو گیا 32,000 یہ 32,000 کا آپ taken over taken over by b at rupage کہتا ہے 35,000 ڈال دیجئے وہ کہتا ہے کہ 20% goods یعنی جن goods کی cost 32,000 تھا 35,000 میں 35,000 روپے میں ایک با بتاؤ goods جو withdraw ہوا 32,000 کا ہے کیا 32 کو یہاں پہ دوبارہ record کرو گے نہیں سر کیونکہ وہ اس میں save ڈال ہو ہے اس ہی goods میں سے دوبارہ آئے گا 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 35,000 ریکا ریکاوری بکا کتنے میں 35 تو ہم کیا کریں 35 سے یہاں پہ entry دکھائیں 35,000 اور مجھے بتاؤ جڑا کہ 35 سے entry ہوگا 35,000 یہاں پہ کون لے کے جا رہا ہے جی بی نا تو ہم کیا بولیں بی بی اکاؤنٹ میں اس کی cross posting کر لیتا ہوں یہ دکھوا آپ یہاں پہ 180 ہو گیا نا buy joint bank تو joint bank میں کیا بولیں two joint venture ہے نا کتنا آپ کا ہو گیا 168,000 168,000 آپ نے کہا buy بی تو بی میں کیا بولیں گے آپ یہاں پہ two joint venture account two joint venture account کتنا amount آپ کا ہو گیا 35,000 ٹھیک ہے یہاں کوئی دکت نہیں ہوگا اب بہت important بات سنینے دھیان سے جو اس کوشن کا ultimate concept ہے جس کے لئے کوشن میں کو قرار رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ غلطی کریں گے third کہتا کہ remaining goods were lost due to fire آگ لگی آگ لگنے سے جو goods lost ہوا میرے بچے اس کی cost کتنی ہے تو 10% یہ 70% بگ گیا 20% یہ لے کے چلا گیا تو 10% بچ گیا یعنی کہ 160,000 کا جو 10% ہے یعنی کہ 16,000 کے goods مرے بچے lost ہو گیا due to fire آگ لگی lost ہو گیا and nothing could be recovered کہتا کہ کوئی recovery نہیں ہوا میرے پیارے بچوں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کا mind آپ کا دماغ کتنے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے میرے باتوں کو کتنے اچھے یہ 16,000 کے goods lost ہو گئے due to fire ان کا treatment ہو گا میں ان کا joint venture account میں کیا treatment کروں بس اتنا بتا دو اور میں تب تک wait کروں گا جب تک کہ ہر ایک بچے کا کمیٹ میرے پاس نہیں آجائے گا آپ مجھے بتائیے کہ 16,000 جو goods lost ہوا میرے بچے due to fire اس کا یہاں پہ کیا treatment ہو گا مجھے کوئی بتائیے میں سننا چاہتا ہوں آپ اس ہر ایک بچے کی بات جلا بتائیے کیا نکل کے آئے گا آپ مجھے ہی بتائیے کہ جو یہاں پہ 16,000 کے goods lost ہو گئے اس کا کیا treatment کروں ہمارے joint venture of goods lost by fire 16,000 کیا کروں میں مجھے کوئی مجھے کوئی سمجھائے گا جی آپ میں سے اس کا treatment ہو گا آپ بتاؤ دو دک میں پانی پی لیتا ہوں مجھے آج پیاس لگی یہ جو سارے بچے مجھے بتائیں گے دیکھ رہا ہوں میں میں دیکھ رہا ہوں سب کا treatment کہ آپ کیا answer دے رہے ہیں بہت میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ہیرہ اس class کا نکلے جو answer صحیح دے سب کے answer غلط ہے سب کے answer غلط ہے میرے بچے ایک answer کوئی ہے جو بچہ صحیح دے تمہیں بات کروں پتہ نہیں آپ لوگ شاید answer نہیں دینا چاہتے کی کیا بات ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے جو recorded class والے بچے ہیں وہ بھی میرے اس answer کو آگے سننے کے پہلے آپ کو کیا کرنا بچے آپ کو ویڈیو کو پہنچ کر کے پہلے سوچ نا ہے اور answer میرے doubt sessional number پہ thousand کا سولہ ہجار روپے کا ہم کوئی بھی treatment نہیں کریں گے میں ہران ہوں کہ آپ میں سے ایک دو بچے بد بچے ان کو چھوڑ کے باقی سب نے answer صحیح کیا ہے سب نے answer صحیح کیا good ارے اس کا کوئی treatment نہیں ہوگا کیونکہ یہاں جو آپ کا sixteen thousand کا goods lost ہو گیا یہ سولہ جات کو کسی میں سر آئے ہوں گے اور میں نے آپ کو قسم دلایا تھا جس کو بھی آپ نے روپ میں ریکارڈ کیا ہے میرے بچے اگر کوئی ریکوری ہوگا تو اس ریکوری کو آپ رکھائیں گے کہاں کوئی ریکورڈ ہوا یہ sixteen thousand already آپ کا ریکورڈ ہو چکا ہم دوبارہ ریکورڈ نہیں کریں گے اور کیونکہ اس سے کوئی ریکوری نہیں ہوا ہے ہم کوئی انٹری اس کا نہیں کریں گے یعنی کہ 16,000 کا answer کیا ہوگا جی no treatment no entry no treatment exam میں ایسے question آئے ہے اور آپ سے پوچھیں گے یہ ہی پوچھیں گے اور آپ گلتیا کر کے آئیں گے تو بچے آپ نہیں کرنا no treatment ایک بچہ ہے بولا کہ abnormal اس کیا concept ہے تو دماغ لگا بچے یہاں کوئی concept نہیں ہے یہاں پہ ایک ہی account ہے ہم expense revenue کو record کر رہے ہیں جس کو expense record کر دی ہے recovery ہوگا تو اس income دکھائیں گے نہیں تو کو 10,000 دے دیا 5,000 دے دیا کچھ بھی دے دیا تو جتنا دیتا اس کو میں revenue کر کرتا پہ یہاں کچھ ہے نہیں آپ کا کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا سارے expense revenue کے recording ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں پہ profit نکال ہے کیا آپ میں مجھے کوئی بچہ بتائے گا اس میں profit ratio کیا ہے یہ 168,000 plus 35,000 یہ 2,3,000 2,3,000 یہاں لکھا 2,3,000 کیا آپ میں کوئی بچہ بتائے گا کہ profit ratio کیا ہے یہ profit آگیا 23,000 یہ ہو گیا ہمارا profit on joint venture profit on joint venture اور یہ profit ہم کس کو دیتے ہیں یہ profit transfer کرتے A کو and B کو کیا کوئی بتائے گا اس میں profit ratio کیا ہے آپ answer کیا پوچھ لے کوشن کے starting میں لکھا ہے profit ratio 2 to 1 ہے اگر آپ 2 to 1 answer ہوا تو آپ بے کو ہو آپ سے گندا انسان آپ سے بڑا بے کوف دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنا سکھانے کے بعد بھی آپ غلطیا کر رہے ہو کوشن کو دھیان سے پڑھو میں کہا تھا کوشن دھیان سے پڑھ آپ گند گند بات نہیں کر میرے ساتھ تھرڈ میں کہتا ہے a b entered into joint venture and deposited 3 lakhs in the ratio 2 to 1 3 lakh روپے bank جو جمع کیا گیا اس کا ratio بتا رہا ہے کہ 3 lakhs 2 lakh روپے آپ جمع کرو گے 1 lakh روپے آپ بتا رہا جیسے question number 2 کہتا کی COC Tata entered into joint venture to buy sell community x they opened a joint bank deposited 8 lakh in their profit ratio وہاں پہ mention تھا کہ 8 lakhs جو جمع کیا گیا وہ profit ratio میں جمع کیا گیا ہے profit ratio میں پہ یہاں پہ تو اسے نہیں بول ا یہاں کہہ رہا کہ AB entered into joint venture deposited 3 lakhs in the joint bank in the ratio of 2 to 1 to 1 ratio and when silent it is equal to 11 500 and 11 500 11 500 11 500 500 we have profit here no doubt so to come now jlid joint venture me AB what buy joint venture account by joint venture account and amount kitna 11 500 rupees and 11 500 rupees and 11 500 11 500 this is this kakam kakam profit nikal liya jlid se in ka hsab ki jay kakam 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 pichlye kakam kakam prshan ho heng to yaha s mh a a kakam a kakam a 2 laak rupi me nik bank jama kia or 11 5 profit to 2 lakh 11 500 total milna chahiye chik 2 lakh 11 500 me a abhi to kuch liya kya sir kuch bhi nik liya hai to is kuk 2 lakh 11 500 5 nip a pichlye kya jaya gya jyuan bank se kya last settlement jyuan bank mh to pichlye pichlye balancing figure please copy karen gya b kakam b a 1 lakh rupi jyuan invest kya th 11 500 profit to 1 11 500 ka amount kya chahi tha dhyaan se out of 11 500 a pichlye 35 leke jau chuk سب کا 35,000 روپے میں تو آپ نے کہا کہ 1,11,500 میں سے 35,000 آپ لے کے جا چکے ہیں تو آپ کو اور کتنا ملے گا 76,500 روپیج کا مانٹ یہ بیلنسنگ فیگر آ گیا اے بی میں کہا جوائنڈ بینک تو جوائنڈ بینک میں کیا بولیں گے جی ہم بائی ایج اکاؤنٹ اور بائی ایج اکاؤنٹ اے لے کے جائے گا مرے بچے 2,11,500 اور بی لے کے جائے گا آپ کا 76,500 اور اس طریقے سے آپ دیکھئے آپ دونوں سائٹ ٹیلی کرے گا جیسے ہی حساب ہو گیا تو یہ آ گیا 4,68,000 اور یہاں بھی کتنا آ جائے گا 76,500, 2,11,500 and 1,80,000 4,68,000 یہ دونوں سائٹ آپ کو یہاں پہ ٹیلی کر گیا ختم ہو گی بات آپ کو تو آپ کو چیزیں یہاں پہ سمجھنا ہے باتیں سمجھ نہیں ہے تب ہی چیزیں بنیں گی ادواج دکھت آپ کو ہوگا مجھے وشوا سے اس میں کہیں کوئی دکھت نہیں ہے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیے پلچ کوپی کر لیجے آپ مرے بچے اس کوشن کو ختم کرنے کے بعد نہ اس کوشن کو ختم کرنے کے بعد اب نہ آپ کیا کرو نوٹ لکھو میرے ساتھ نوٹ لکھیں گے اس کوشن کو انڈ کرنے کے بعد آپ میرے ساتھ نوٹ لکھیں گے یہاں پہ آپ لکھی میرے ساتھ امپورٹنٹ نوٹ امپورٹنٹ نوٹ اینڈ نوٹ کے اندر میں آپ لکھیں گے جنرل اینٹریج جنرل اینٹریج اگر اینٹریج ہمیں کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے پہلا لکھیں گے یہ کوشن کا بات نہیں ہے میں آپ کو الگ سے لکھا رہا ہوں کہ جنرل اینٹریج کیا کیا بن رہا ہر ایک چیز کیا پہلا فور اماؤنٹ کونٹری ویٹیڈ اماؤنٹ کونٹری ویٹیڈ بائی کو ونچلرز کو ونچلرز انٹو جوائنڈ بینک ایکزام میں اگر آپ سے انٹری پوچھ دے تو آپ کو انٹری بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو کو ونچلر نے اماؤنٹ جوائنڈ بینک میں کونٹریبیوٹ کیا اس کا انٹری کیا کیا یہ دیکھیں آپ جوائنڈ بینک کو آپ نے بڑھایا تھا انٹو کو ونچلرز ایکاونٹ تو انٹری کیا بن گیا جی انٹری ہو گیا جوائنڈ بینک بینک بڑھ گیا نا بچے تو بینک ایسٹ سے بڑھنا ڈیویٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ ڈیویٹڈ and two آپ کیا بولیں گے کو ونچلرز اکاؤنٹ کو ونچلرز اکاؤنٹ یہ پہلی انٹری آپ کا ہو گیا جتنے بھی کو ونچلرز ہوں گے ہم کیا کریں گے جی ان کا نام یہاں پہ بتا دیں گے تو جوائنڈ بینک تو two کو ونچلرز اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا سیکنڈ لکھیں آپ یہاں پہ سیکنڈ فور expenses incurred expenses incurred on joint venture یہ کیسے لکھ رہا ہوں on joint venture and payment and payment made and payment made out of out of joint bank اگر ہم نے کوئی expenses incurred کیا ہے joint venture پہ اور bank سے payment کیا تو entry کیا بونے گا یہ دکھوا آپ یہ تو تھا ہم نے joint venture account debit کیا تھا joint venture account debited and two آپ بولیں گے joint bank account to joint bank account ہے نا یہ entry ہماری یہاں پہ complete ہو گئی ٹھیک ہے joint venture to joint bank account کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر تیسرا لکھیں for for expenses incurred oblique یا پھر material یا پھر ایسے لکھیں for expenses incurred by co-venturer from from his personal account مطلب اپنے گھر سے اگر پیمنٹ کیا personal account oblique یا پھر material supplied 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 by co-venturer supplied by co-venturer ساتھ ساتھ لکھنا اپنے account debited to co-venturer account ان کو co-venturer بھی کہتے ہیں venturer بھی کہتے ہیں venturer کو ہٹا دو کو مطلب کہ دو لوگ آپ کا دو یا دو سے جیدہ venturer کہہ دے گا تو co-venturer کو ہی بول رہا ہے تو آپ پرشاند نہیں ہونا ٹھیک ہے نا foot لکھیں گے آپ یہاں پہ for asset for asset کون سا asset کوئی بھی asset لے لجے for asset آگے بریکت میں for example machine machine bracket closed purchased and payment payment made from joint bank joint venture and two joint bank count یہ بھی انٹری ہماری complete ہو گئی ٹھیک ہے نا بچے جو ہم نے ابھی تک پڑھا نا اسی کو انٹری گروپ میں دکھا رہا ہوں اور کچھ نیا نہیں پھر میں ادھر دکھا دیتا ہوں اس کو مٹا کے یہی پہ ہماری انٹری کتنے ہو گئے چار نا پانچ بھی انٹری لکھے آپ یہاں پہ پانچ بھی انٹری تو پانچ بھی انٹری آپ لکھیں گے یہاں پہ فیپٹ انٹری میں کہتا ہے کہ آپ کا فور ایسٹ کوئی بھی ایسٹ پرشیشت پرشیشت and پیمنٹ میڈ بائی کو ونچرر فروم ہیس پرسنل اکاونٹ اگر کوئی ایسٹ پرشیش کیا گیا ہے اور پیمنٹ جوائنڈ بینک سے کرنے کے بجاہے کسی کو ونچرر نے کیا تو کیا کریں گے جی اگر بینک سے ہوا تو تو جوائنڈ بینک اگر کو ونچرر نے کیا اپنے پوکٹ سے تو ہم اس کی انصاف میں ایڈ کر دیں گے یعنی کہ جوائنڈ ونچر اکاونٹ ڈیبیٹڈ تو کو ونچرر اکاونٹ ہے نا یہ انٹری پاس ہوگا آپ کا ٹھیک ہے نا اس کو لکھے آپ یہاں پہ سکس لکھیں گے فور سیلز میڈ انٹ اماؤنٹ ڈیپوچٹیٹ ان جوائنڈ بینک اگر سیل ہوا ہے اور اس پیسے کو اگر ہم نے جوائنڈ بینک میں جمع کیا تو ہم کیا انٹری کریں گے یاد کیجئے جوائنڈ بینک اکاونٹ ڈیبیٹڈ جوائنڈ بینک اکاونٹ ڈیبیٹڈ ٹو جوائنڈ بینچر اکاونٹ ٹو جوائنڈ بینچر اکاونٹ یہ ہی ہوگا نا بچھے بولو ہاں یہ ہی ہوگا نا سیل کیا اور آپ کا پیسہ گیا بینک میں یہاں دیکھیں آپ جب بھی سیل ہوگا تو آپ نے کیا بولا جوائنڈ بینک تو انٹری کیا ہو جانا جی جب ادھر کے آئٹم کو انٹری میں کنورٹ کرتے ہو تو یہ دیویٹ میں جاتا ہے یعنی کی جوائنڈ بینک اکاونٹ ڈیبیٹڈ ٹو جوائنڈ وینچر اکاونٹ وہ ہی کام کیا ہے نا جوائنڈ بینک ٹو جوائنڈ وینچر اکاونٹ تو وہ آپ کا آگیا یہاں پہ کہاں چلا گیا جوائنڈ بینک ٹو جوائنڈ وینچر اکاونٹ یہ دیکھیں آپ جوائنڈ بینک ٹو اپنا یہ کام کرو آپ سیونس نا یہاں لکھو آپ یہی پہ میں پچھلے والے پیش پہ دکھاتا ہوں کہ وہاں سے انٹری مجھے دکھ جائے گا آپ کو وہاں پہ رام سمجھاؤں گا تو آپ اسی کے نیچے میں لکھئے اور میں کیا کرتا ہوں اس کو میں یہاں دکھاتا ہوں یہیں پہ تو آپ کو زیادہ کلیٹے آئے گی سیونتھ لکھیں گے چھے پوائنٹ ہو گیا نا ساتھا پوائنٹ لکھیں گے آپ یہاں پہ سیونتھ پوائنٹ کس کا کس کا یہ تو ہو گیا ہمارا یہ بھی ہو گیا مٹریل اس سے ہو گیا یہ بھی ہو گیا پروفٹ والی انٹری تھواثر رکھ جائی ہو گیا اب یہ لکھو آپ کہتا ہے کہ unused goods اس کو پورا لیلتا ہوں of rupees 40,000 withdrawn withdrawn by آپ کا کیا نام اس کا Tata withdraw کو ونچر کر دو نام نہیں دیتے کو ونچر کو ونچر for rupees 12,000 بولتا بتاؤ اس کا انٹری کیا ہوگا تو ہم نے کیا کیا کو ونچر انٹری لکھئے کو ونچر اکاؤنٹ ڈیویٹیڈ to جوائنڈ ونچر اکاؤنٹ ہے نا اور یہ انٹری کتنے سوگا بچے 12,000 12,000 ٹھیک ہے ایٹ لکھیں گے آپ یہاں پہ مشین کا مطلب ہو گیا کوئی بھی ایسٹ ایسٹ مشین ایسٹ یا پھر آپ کا material unused material کچھ بھی کہہ دے material کہتا ہے کہ sold at the end جو بچ گیا وہ sale ہو گیا at the end and amount deposed into joint bank مطلب ہم نے اس کو بیچا اور بیچ کے پیسہ کہا جمع ہو گیا جی joint bank پہ دو ہی بات ہوگا یا تو پیسہ bank میں جمع ہوا ہے یا پھر co-venture کیا کرتے ہیں اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں تو co-venture لے گئے تو ان کے نام سے ہوگا اور بگ گیا تو کیا کریں گا جی پیسہ چلا گیا joint bank میں اگر ہم نے اس کو بیچ دیا ہے میرے بچے unused goods ہو جائے assets کچھ بھی تو کیا ہوگے joint bank count to joint venture account to joint venture account ٹھیک نا یہ بھی کام ختم ہو گیا اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ 9th میں for profit on joint venture اگر آپ کو profit ہوتا ہے joint venture پہ تو اس کا entry کیا ہے یہ دیکھیں آپ joint venture account debited joint venture account debited to کیا بولا جی آپ نے co-venturer یہ تو narration ہے کہ profit دے رہے ہیں entry کیا ہو رہا ہے co-venture account میں ہم اس profit کو کیا کر رہے ہیں تو جو بھی profit آپ کا joint venture کا ہوا آپ 322 اس میں co-c کے نام پہ اتنا یہ نکل کا ہے اگر loss کہہ دے تو الٹا entry ہو جائے گا loss کا الٹا entry 10th لکھیں گے آپ for goods lost due to fire کہہ دے گا theft کہہ دے گا کسی بھی طریقے سے آگ لگی چوری ہو گیا کہہ تا گو لوس ہو گیا مان 30,000 اب کیا کریں گے تو اس کا answer کیا ہوگا بچے no entry no entry کچھ بھی اس کا entry نہیں ہوگا کیونکہ جو goods lost ہو گیا اس سے کوئی recovery ہوا نہیں تو recovery کہہ کوئی الگ entry پاس نہیں کرتے ٹھیک نا یہ ہمارا ہو گیا اور میں آپ کو 11th میں ایک چیز اور دکھا دوں یہ 10th نمبر تھا نا ہمارا 11th کہتا کہ goods lost due to fire روپیش 20,000 and insurance claim received روپیش 13,000 deposited in joint bank in joint bank بولتا بتا اس کا کیا کریں گے مطلب ہم نے کیا کیا جی goods 20,000 کا lost ہو گیا تو میرے بچے آپ جانتے ہیں کہ جو goods lost ہو گیا ہم اس کی کوئی entry پاس نہیں کرتے لیکن جو insurance claim ملا 13,000 and recovery اور کوئی بھی recovery آپ کو ہوگا تو یہاں پلکھا جائے گا اگر یہ پیسہ bank میں گیا تو ہم کیا بولتے ہیں by joint bank account entry کیا ہو جائے لیں آپ جلدی کو پی کر لی مجھے ایک کوشن اب اور کرانا ہے اور پھر اس ٹوپک کو آج کریں جلدی کر لیں آپ اس کوشن کو پھر ہو گیا آگے بتائیے جلدی سے میرے بچے بینہ دیر کیے بگر آپ کام کرو پانچ منٹ کے اندر میں پانچ منٹ کے اندر میں ہم solve کریں گے آپ کو پی کر لیجے میں لکھا دیا اور بھی کوئی انٹری آئے گا بنا جانا چاہیے کیونکہ کچھ ہے نہیں اس کے اندر میں پانچ کوشن کے پاس اور solution کریں گے آپ میرے ساتھ پانچ کوشن کوشن کیجئے کیونکہ میں جو پتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکت ہو یہ پتا آپ کے exam میں پتا نہیں کتنی بار آیا ہے کتنی بار آپ کے institute کے study میں بھی کوشن ہے تو ایک بار چھے کرتے ہیں کہ کوشن سوڑھان ہو جاؤ مرے بچے اس بار تین کو ونچنر ہیں ایک سوریا ایک پرکاش اور تسرا کہتا کی آکاش تینوں نے کہا کہ ایک دی لیمٹیڈ کوئی کمپنی ہے اس کے لئے بیلڈنگ بنانا ہے تھییٹر بیلڈنگ اور جس کا پرائیس رکھا گیا کہ 5 لیکس آپ کو دینے کو تیار ہے مطلب سارے پیسے کیسے میں نہیں ملیں گے 4 لیکس کیسے میں 1 لیکس دیوینچنر ملے گا سر کیا کریں گے دیکھیں گے اس کو آگے بڑی آپ آگے بڑی کیا بولتا آپ کا کہتا کوشن میں آگے پڑھنا آہ دے کونٹریبوٹ سوریا 60,000 پرکاش کہتا کہ 75 اکاش آپ کا 40 اور these amounts کہتا are deposited in the joint bank joint bank میں جمع کر دیا گیا اچھی بات آگے پڑھنا سوریا gets the plan prepared دھیان سے کوشن پڑھیں گے آپ لوگ and page 7,000 کہتا ہے کس نے پی کیا سوریا نے یہ payment joint bank سے نہیں ہوا ہے سوریا نے پی کیا پرکاش پارٹنر لے کر آیا کو وینچر کونکریٹ مکس نہیں ہوتا جب بیلڈنگ بناتے تو اس کا جو سیمنٹ سب کو مکس کرتے ہیں اس میں تو وہ مکسر لے کر آرہا جس کی ویلو ٹونٹی فائیب ہے اور کہتا ہے اکاش برنگ سنٹو ویلو ٹرک اوپ دو ویلو ٹونٹی سب کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی بھی ایسٹس آئے یہاں پہ ایکسپنس ریکارڈ ہوگا اور اگر مان لو کہ وہ کوئی پارٹنر لے کر آرہا تو ہم اس کے نام ریکارڈ کر دیں گے اس کی ساب میڈ ہو جائے گا ارے وہ کہتا ہے دے بھائی اپ پلانٹ فور روپیس ٹونٹی فور ساوزن انہوں نے ایک پلانٹ بھی پرشیج کیا ہے ٹھیک ہے مٹریل کہتا ہے اچھا ایک منٹ دے بھائی اپلانٹ دے بھائی تو یہ پیمنٹ کس نے کیا ہے جوائنٹ بینک سے جب تک ساب ساب نہ بتایا کہ کس نے پیمنٹ کیا تو جوائنٹ بینک میں پیسہ رکھا نہیں بچے وہ اس سے پی کریں گے پھر کہتا کہ مٹریل بھی آپ نے ٹو فورٹی کا پرشیج کیا ہے اور ون نائنٹی فائی اپنے ویجج بھی پی کیا ہے کہتا کہ on completion of the venture سوریہ takes over unused material to the value of 14,000 جو جب venture complete ہو گیا تو سوریہ کہتا کہ بھائی جو بج گیا material دے دو میں لے کے چلا جاؤں گا پرکاش takes back the concrete mixer at a valuation of 12,000 اور اکاش نا وہ ٹرک لے کے چلا گیا 8,000 پہ پلانٹ کو ہم نے سیل کر دیا سکریپ کروپ میں 6,000 پہ کہتا کہ when the contract price was fully received سوریہ took over deventure at a valuation of 80,000 شو جو جوائنڈ venture account جوائنڈ bank account accounts of venturer after the final distribution and settlement of account آئی جلدی سے پانچ منٹ پہ ختم ہوگا ہمارا اپنا یہاں پہ میرے ساتھ بنائے جوائنڈ venture account بنائیں میرے ساتھ یہاں جوائنڈ venture account فاس چلیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ یہ کوشنہ بارام سے کر لیں گے اور جوائنڈ venture تھوڑا بڑا بنانا کیونکہ بہت سارے items ہیں جگہ کمنا پڑ جائے تو میں تو two third page لوں گا اور یہاں پہ بناؤں گا co venturers کا account یہاں جو co venturer بھی ہے نا وہ میرے بچے تین ہے تو ٹھیک ہے تین column کھول دیں گے یہ کون دکت ہے ایک دو ہوتے تو دو column تین تو تین column چار تو چار جتنے بھی ہو جائیں کوئی فرق تھوڑے پڑتا ہمیں پتائیے نام پہلا سوریہ دوسرا پرکاش اور تیسرا کہتا ہے آکاش ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کیا ان کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا ٹھیک ہے اور ہاں نو ڈاؤڈ کی ہم لوگ کیا کریں گے جی جوائنڈ بینک اکاؤنٹ اگر آپ لوگ میرے شبدوں کو دھیان سے سنیں گے اور دماغ آپ کا اگر بلکل یہاں پہ رہے گا یہ چپٹر بہت سمپل ہے ادو بچانے کوئی بھی نہیں ہے اگر سندو سر نہیں بچا پائے کوئی نہیں بچا پائے گا کہتا مرے بچے سوریا پرکاش آکاش جوائنٹ لی اڈٹیک ٹو ایریکٹر بیلڈنگ فور ڈی پانچ لاکھ پرائز پہ فور لیکس کیش ملے گا ون ڈی منشن ابھی تھوڑے ملے گا کونٹریک کمپلٹ ہونے کے بعد آگے بڑھو آپ انہوں نے کونٹریبوٹ کیا ہے آو جو بینک میں شوریا نے کتنا کونٹریبوٹ کیا ہے شوریا نے بتائیے سکس سی تھاؤزن لیکھو یہاں پہ پرکاش نے کتنا کونٹریبوٹ کیا ہے مرے بچے پرکاش اکاؤنٹ سے کتنا کونٹریبوٹ نا ہے 75,000 اور وہ جو تیسرا ہے اکاؤنٹ مجھے بتائیے اکاؤنٹ سے آپ کا کونٹریبوٹ کتنا ہے 40,000 لیکھ دو یہاں پہ یہ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا تو یہاں پہ بینک میں یہ کہا تو اس میں کیا بولیں گے بائی جوائنٹ بینک بائی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ سوریہ نے 60,000 پرکاش میرے بچے 75,000 اور اکاؤنٹ کا یہاں پہ 40,000 کا کونٹریبوشن ہوا یہاں پہ پیسہ بینک میں آیا تو ہم نے بینک میں ایڈ کر دیا اور یہاں پہ حساب رکھ رہے ہیں کس نے کتنا کتنا کونٹریبوشن دیا آپ بچپر میں بھی کرتے تھے پارٹنس کیپٹل بناتے تھے حساب رکھنے کے لئے وہی کام کرتے کہتا کہ سوریہ گیٹ سوریہ سوریہ نے کریا اس کے نام سوریہ اکاؤنٹ وہ کہتا ہے ہم نے 7,000 خرج کیا ہے لکھو یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں آپ کا آر ڈیٹیکٹ فی ہے یہ بریکٹ میں آپ کو سمجھانے کے لئے 7,000 پرکاش بھی خرج کر رہا بچے تو 2 پرکاش اور وہ مکسر لے کے آرہا بریکٹ میں لکھ دیا مکسر بریکٹ والی بات بار بار کہ رہا آپ کو سمجھانے کے لئے کتنے کہا وہ 25,000 ٹھیک ہے اکاؤش لے کے آرہا ہے موٹر ٹرک تو لکھیں یہاں پر 2 اکاؤنٹ بریکٹ میں ٹرک میں بار بار کہ رہا بار 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 کر رہے کتنے کا 20,000 کا 20,000 کے value کا آپ یہاں پر لے کر آئے ٹھیک نا یہ بھی ہمارا ہو گیا تو آپ کا 7,25 and 20 آپ نے یہاں پر رکوڈ کر دیا ایک کام کروں کیا اکاؤش جو ہے شوریہ کے خرچے 7,000 ٹھیک ہے پرکاش لے کر آیا 25,000 وہ بھی ہو گیا آکاش ٹرک لے کر آگیا وہ بھی ہو گیا بھائی پلانٹ تو 2 جوائنڈ بینک اکاؤنٹ 2 جوائنڈ بینک اکاؤنٹ اور اسی کے اندر میں میں اس بار سارے خرچی کرتا کر دیتا ہوں وہ پلانٹ بھی پرشیج کیا ہے ایک سپنس یہاں پر دیکھیں میں بولا تھا آپ اکس دکھا سکتے 2 40 000 کا material آپ کا 240 کا اور کہتا کہ ویجز آپ نے پی کیا ہے ویجز آپ نے پی کیا ہے 1 95 000 وہ ریکوڈ کر لیجی بس یہ بتاؤ باہر چلا گیا یہ ہمارے پاس آگیا 240 پلس 195 and پلس آپ کا 24 4000 یہ آگیا 459 میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہ ان کی cross posting کر لوں تاکہ کوئی دکت نہ ہو بعد میں پرکاش اکاش تو اس میں بولیں گے بائی جوائنٹ وینچر اکاون ساتھ ساتھ کیجئے اچھا ہوتا ہے کہ آپ cross پرکاش ساتھ ساتھ کیجئے تاکہ کوئی سے اس میں 20,000 کا مان یہ بھی ریکارڈ ہو گیا آپ سوریا پرکاش آکاس ٹھیک جوائنڈ وینگ کی انٹری ہاں لے کرا جائیے بائی جوائنڈ وینچر اکاؤنٹ بائی جوائنڈ وینچر اکاؤنٹ کتنا بتا رہا آپ کو یہاں پہ 459,000 کا مان 459 ٹھیک نا یہ بھی ہمارا ہو گیا تو ہم لوگ نے کیا کیا اس کو بھی یہاں پہ ریکارڈ کیا آگے پڑھئے اور کیا بتا رہے آگے پڑھیں گے کہتے ہیں میرے بچے کوشن میں آن کمپلیشن اپ دو جوائنڈ وینچر سوریا ٹیکس اوبر انیوز میٹریل سوریا لے کے چلا گیا تو بائی شوریا آکاؤنٹ کیا لے کے چلا گیا مٹریل جتنے پر لے کر جائے گا کتنے پر لے کے گیا وہ ٹھوٹین تھاؤزن لکھو نا یہاں پہ ٹھوٹین تھاؤزن پرکاش مکسر لے کے چلا گیا بائی پرکاش جس کو بھی آپ نے ایکس پینس ریکارڈ کیا ہے اس جو بھی تو مکسر کتنے میں چلا گیا آپ کا ٹویل تھاؤزن پہ ٹھیک اور آکاش جو ہے بائی آکاش وہ آپ کا لے کر گیا ہے ٹرک تو موٹر ٹرک لے دو بریکٹ میں یہاں پہ کتنے میں ایٹ تھاؤزن پہ ٹھیک میں اس کی کروس پوسٹنگ کر لیتا ہوں تو یہاں لکھیں گے ہم لگ ٹو جو وینچ اکاؤنٹ سوریا کا ٹھوٹین تھاؤزن پرکاش میرے بچے ٹویل تھاؤزن اور جو آکاش ہے نا اس کا یہاں پہ ایٹ تھاؤزن کام آٹ کو ڈاؤ اس کے اندر میں نئی سر آگے بڑھ نا آگے کیا بتا رہا کہتا ہے پلانٹ جو بھی ریکاوری ہوگا اس کو یہاں رکھیں گے بائی جوائنڈ بینک اور بریکٹ میں لکھ دینا یہاں پہ کیا جی پلانٹ بائی جوائنڈ بینک تو جوائنڈ بینک میں بولیں گے آپ یہاں پہ ٹو جوائنڈ وینچ ایکاونٹ ٹھیک نا کتنے بیچ ہم نے پلانٹ 6,000 تو 6,000 کے entry اور اسی کا corresponding entry آپ نے یہاں پہ دکھائے ٹھیک نا کہتا ہے کہ when the contract price was fully received میرے بچے contract price آپ 5 lakhs 4 lakhs آپ کو cash ملا ہے تو جو cash ملا وہ تو پیسہ جمع کر دیں جوائنڈ بینک میں جوائنڈ بینک آکاونٹ آپ لکھیں 4 lakhs روپیج کا ماؤنٹ بریکٹ میں لکھ دینا contract price contract price آپ 4 lakhs اور 1 lakh روپیج وہ آپ کو دی ملے ہیں تو آپ لکھنا ہوگا by ڈی 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 بھی آپ کا کیا ہے contract price ہے contract price جو آپ کا 5 lakhs روپیج کا تھا ملے بچھے پورے 5 لاکھ روپیے آپ کو cash نہیں ملا 4 lakhs روپیج آپ کو cash ملا ایک نیا اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا میرے باس جگہ یہاں پہ میں اس لئے اوپن کر رہا ہوں آپ کے باس جوائنڈ بینک کے جگہ ہے باد ہے تو وہاں لکھی آپ جہاں بھی جگہ ہے ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا ڈی وینچرز ان ڈی لیمٹیٹڈ اب آپ کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے میں پہلے آپ کو اس کا نا میننگ پروپٹ طریقے سے سمجھا دوں یہاں پہ آپ نے کیا بولا بائی ڈی وینچر ڈی وینچر میں کیا بولیں گے ہم ٹو جوائنڈ وینچر اکاؤنٹ لکھ لو پہلے یہاں پہ پہ پھر آپ کو میننگ سمجھاتا ہوں ٹو جوائنڈ وینچر اکاؤنٹ کتنا جی ون لیک روپیز کا مانٹ ایک لاکھ روپے اب سنیں میری بات دیکھو جس کمپنی کے لیے ہم نے کام کیا نا بچے اس کمپنی نے ہمیں فائیب لیکس روپیز دیئے ہیں بس پانچ لاکھ میں چار لاکھ روپے کیش نے دیا وہ کیش آ گیا اور ایک لاکھ روپے کے ہمیں ڈی وینچر نے دیئے تو جو ڈی وینچر ہمیں ملا وہ کیا ہوا وہ کیش نہیں ہے تو ہمیں اس کا الگ سے اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا جو پیسہ ملا وہ بھی میرا ایسیٹس ہے جوائنڈ وینچر کے لیے اور جو ڈی وینچر ملا ہے وہ بھی میرا ایسیٹس ہے سر ڈیوینچر تو لابلیٹی ہوتا ہے ارے بدماش دیوینچر اس کے لئے لابلیٹی ہوتا جو ایشو کرتا ہے اس کمپنی کے لئے ہم نے تو ڈیوینچر پر چیز کیا ہے نا ہمیں تو ڈیوینچر ملا ہمارا اسیٹس ہے ہم نے کیا کہ اس کو یہاں پر دکھا دیا سر آپ نے کہا تھا لیمیٹیڈ اکاؤنٹس مینٹین ہوتا ہے تو پھر ڈیوینچر اکاؤنٹ کیوں کھول دیا ہم نے ابھی بھی کہا لیمیٹیڈ اکاؤنٹس اوپن ہوتا ہے لیمیٹیڈ کا مطلب کہ کم سے کم اکاؤنٹ اوپن کریں گے ایسا تھوڑے کہ ہم تینی اکاؤنٹ اوپن کریں گے اگر ہمیں کنسیڈرشن کچھ اور ملے گا تو ہم اس کا بھی اکاؤنٹ اوپن کریں گے کیا دکھا تھا آپ کا جو پیسہ بینک میں آیا بینک میں چلا گیا اور ایک لاکہ ڈیوینچر ہوا کیا کیونکہ جوانڈ وینچر ختم ہونے والا ہے مرے بچے ختم ہونے والا ہے سنو نا کیا بتا رہا ہے سوریا بلکل لاس سین پڑھ رہا ہے مطلب کہ تھرڈ پاراگرہ آپ لاس پہ کہ سوریا ٹوک آور دیوینچر ایٹی ویلویشن اوپنی تاوزن جوانڈ وینچر ختم ہو رہا ہے نا تو ٹھیک ہے جی اس دیوینچر کا کیا ہوگا یہ دیوینچر میرے بچے ایٹی تاوزن پہ سوریا کہتا ہے کہ دو میں لے کے چلا جاؤں گا یعنی کہ بائی شوریا آکاؤنٹ بائی شوریا آکاؤنٹ آپ کا ایٹی میں لے کے چلا گیا یہاں بولا بائی شوریا تو شوریا میں کیا بولیں گے ہم لوگ یہاں پہ ان کو کیا دے دیا گیا جی ٹو دیوینچر ان ڈی لیمٹیڈ ایسے تو دیوینچر آپ کا ون لیک روپیج کا تھا لیکن اس کی ویلو جس پہ شوریا ٹیک آور کر رہا ہے اسی پہ ایٹی تھاؤنٹ پہ تو ہم ایٹی پہ اس کو دکھائیں کہ بھئے آپ کا سی پہ چلا گیا سمجھو مری بات نہ تو دھاندنا یہاں پہ تھوڑا بچے کنفیوج ہوتا ہے جو آپ کو نہیں ہونا دیکھو کیا ہوا جو ڈی وینچر ہمیں ون لیک کا ملا تھا نا بچے وہ ایٹی پہ بگ گیا آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ون لیک کے ون لیک روپے کا کوئی سوان ملتا ہے جی بیجنس کو اور وہ ون لیک کا سوان ایٹی میں بگ گیا تو ٹونٹی کا لوس ہو گیا نا یہاں پہ ٹونٹی کا کیا ہو گیا لوس ہو گیا یہ لوس کون بیئر کرے گا بولو بولو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ون لیک روپے کا جو مرے بچے دی وینچرز ملا تھا جی ایج کنسیڈرشن وہ ایک پارٹنر ایٹی میں لے کے شلا گیا چاہے وہ بگ گیا ایٹی میں تو یہاں پہ جو ٹونٹی تھاؤجن کا جو یہ لوس ہو رہا ہے یہ ٹونٹی تھاؤجن کا لوس کس کو بیئر کرنا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ لوس میرے بچے جوائنڈ وینچر کا لوس ہے پورے بیجنس کا لوس سمجھو نا یار ایک لاکھ روپے میں کوئی سوان ہمارے پاس آیا لیکن اس کی ویلو ایٹی ہی رہ گئی ہم نے ایٹی پہ یا تو بیش دیا یا کسی پارٹنر کو دے دیا تو جو ٹونٹی تھاؤجن کا لوس ہوا یہ تو لوس سب کے لئے لوس ہوگا کوئی ایک پارٹنر کیوں بیئر کرے گا کوئی چیز کی ویلو گر گئے تو پھر سب کو اور یاد دکھنا جتنے بھی آپ کے لوسیج جو سب کو بیئر کرنا ہوتا ہے اس لوس کو ہم ٹرانسلر کرتے ہیں آپ کا جوائنڈ وینچر میں جوائنڈ وینچر میں تو بائی جوائنڈ وینچر ریکاؤنٹ یہاں پہ لکھ دو بیلنسین فیگر دوبارہ سنیے دوبارہ سنیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں میرے بچے جو ایک لاکھ روپے کا ڈیوینچر سمیں میلا تھا وہ ایٹی تھاؤجن میں ایک طریقے سے بھگ گیا مد دیکھو شوریہ کو مان لو شوریہ نہیں وہ ایٹی میں مارکٹ میں بھگ گیا تو جو ایک لاکھ کا سمان تھا ایٹی میں بھگ گیا تو ٹونٹی کا لوس تو وہ لوس تو تینوں کا ہے نا پورے بیجنس کا ہے اور جو بھی بیجنس کے ایکسپینسز ریوینیو ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں ٹرانسل کرتے ہیں لاس کا پروفیٹ لوس کو نکالنے کے لیے تو یہاں کیا ہوا بائی جوائنڈ وینچر جوائنڈ وینچر میں کیا بولیں گے ٹو ڈیوینچرز ٹو ڈیوینچرز ان ڈی لیمٹیڈ ہے نا اس کی کروس پوسٹنگ یہاں کتنے کا ٹو ڈیوینٹی تھاؤ جنوں کا سمجھے ہو نا وہ سارے ایکسپینسز وہ سارے لاسز چاہے وہ کسی نے بھی کیے ہو لیکن اگر ہم تینوں نے بیئر کرنا ہے بیجنس نے بیئر کرنا ہے تو اس کو ہم ایکسپینس گروپ میں یہاں پر ایکھوڑ کر رہے ہیں تو آپ اس کا ایک اور بھی طریقے سے ٹرپنٹ ہوتا وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن فیلال آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک نا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا جی ون لیک کا چیز ایٹی پہ یا تو کوئی پارٹنر لے کے چلا جائے یا بھگ جائے فرق نہیں پڑتا جو بھی لوس ہوگا یا فیدہ ہوگا وہ ہمیں تینوں کو بیئر کرنا ہے اور جو بھی ہمیں بیئر کرنا اس کو ہم یہاں پر ریکارڈ کریں گے ناو کام ختم ہو گیا اب میرے بچے جلدی سے اس کو کلوج کیجے اور آپ نکالیے کہ آپ کا کیا پروفیٹ لوس ہوا دیکھو جو رہا یہاں پہ کیا نکل کے آتا ہے چیک کرو 14,000 پلس آپ کا 12,000 پلس آپ کا 8,000 پھر آپ کا 6,000 پھر آپ کا 4,000 اور پھر آپ کا 1,000 ادھر 5,40,000 کا ماؤنٹ آ گیا 5,40 5,40,000 کا جو آپ نے ریوینو ریکارڈ کیا 5,40 میں اتنا خرچ ہو گیا اتنا خرچ ہو گیا اتنا خرچ اتنا خرچ اتنا لوس ہو گیا تو ultimately کتنا پروفیٹ رہ گیا منس 7,000 منس 25,000 منس 20,000 459,000 اور یہاں پہ 20,000 9,000 کا ہی ہمارے پاس پروفیٹ رہا یہ رہا آپ کا پروفیٹ on joint venture پروفیٹ on joint venture یہ جو پروفیٹ میرے بچے آپ کا رہا 9,000 کا یہ کس کے بچ میں ڈیوائیڈ ہوگا سوریا پرکاش آئیے آپ یہاں کیا بولیں گے بائی آپ کا joint venture account بائی joint venture account اور 3000 کسی بھی طریقے سے آپ کو ایک confusion نہیں ہونا چاہیے یہ بات دھیانک جو چیز ہم نے one like کا لے کر آئے تھے وہ ایک طریقے سے 80 میں بک گیا شوریا لے جائے چاہے کوئی بھی بکا تو 80 میں ہی نا تو loss 20 کا ہوا یہ loss ہم سب کے لئے ہے کیونکہ ہم نے جو چیز لیا تھا اس کی value 80 رہ گئی تو 20 کے loss ہم یہاں record کریں گے profit نکالتے سے میں اب آئی جرہ ہم ان کا حساب لگاتے ہیں ان کا حساب کیا نکل کے آتا ہے چیک کریں آپ میں کیا بولا حساب کے بارے میں ہم نے کہا کہ شوریا 60,000 آپ نے بینک میں جمع کیا تھا یہ پیسہ آپ کو ملے گا بولو ہاں 7,000 کا آپ نے material بھی supply کیا تھا تو یہ بھی آپ کو ملے گا جی total 67 ہو گیا 3000 کا آپ profit بنا یہ بھی آپ کو ملے گا total 70,000 آپ کو ملے گا total 70 آپ کا حساب کتنا بنا 70 کا ہے نا بچے آپ کو یہ 3 ملا کے حساب کتنا بنا 70 کا لیکن یہ کیا آپ already کتنا لے کے جا چکے ہو 94,000 حرے آپ کا حساب 70 کا ہے لیکن آپ already 94 14,000 کا آپ material لے گئے تھے اور 80,000 کا دیمینچر جو آیا تھا وہ لے کے چلے گئے تھے تو 70 کے جگہ پہ 94 لے کے جا چکے ہو 24,000 جو زیادہ لے کے جا چکے وہ واپس کرنا پڑے گا ان شورٹ میرے بچے ان کا جو بیلنسنگ فگر یہاں پہ آرہا آپ کا وہ یہ واپس کریں گے اور وہ پیسہ کہاں جمع کیا جائے گا جوائنڈ بینک میں کچھ بھی کم زیادہ حساب ہوتا ہے تو ہم ہساب چاہ کیا نمی کو ونچر شوریا اکاؤنٹ میں نے الٹا لکھا تھا اس لئے کام خراب ہو رہا تھا کیا نمی اس کا شوریا اکاؤنٹ وہ کتنا دے رہا ہے 24,000 یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ن حساب کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں آپ نے کتنا دیا ہے کتنا لے لیا حساب کرو پرکاش کو ہم نے کہا 75 آپ نے بینک میں جمع کیا تھا یہ آپ کو ملے گا 25,000 کا آپ اور بھی مکسر کا وہ بھی ملے گا اور 3,000 کا profit تو آپ کا حساب بنتا ہے 1,03,000 کا 1,03,000 کا ہے 1,03,000 میں آپ کتنا لے کے جا چکے ہو 12,000 تو 12,000 آپ لے کے جا چکے ہو 91,000 اور آپ کو یہاں پہ ملے گا تو آپ نے یہ کہا سے کرنا ہے جو بینک کاؤنٹ جو بھی آئے جائے سب بینک کے تھو جس کے پاس پیسہ زیادہ جا چکا ہے وہ بینک میں واپس کر دے گا جس وہ کم ملے جائے گا تو پرکاش میں بینک بینک میں کیا بولیں گے بائی پرکاش اکاونٹ ٹھیک ہے نا یہ کتنا ہو گیا 91,000 اور اسی طریقے سے میرے بچے وہ تیسرا والا وہ آکاش 40,000 پلس 20,000 اور پلس 3,000 آپ کا حساب بنا 63,000 63,000 میں آپ already کتنا لے چکے ہیں 8,000 اور بینک میں کیا بولیں گے بائی آپ کا آکاش اکاونٹ 55,000 میرے پیارے بچوں یہ دونوں سیڈ آپ کا ٹیلی کر جائے گا کنفرم ہے آپ چیک کر لو بشواف نہیں تو 91,000 پلس 55 پلس 459,000 ادھر آگیا 6,5,000 یہاں چیک کیجے 60 75 40 6 64 24 یعنی کہ 6,5 آنا ہی تھا کیونکہ جب آپ کا سب کچ حساب ہو گیا تو اس قسم ساری چیز ختم ہو گئی بات ختم ہو گیا ایک چیز ختم ایک بچی پرانچی کچھ پوچھ رہی ہے بچی ڈاؤڈ سیشن ٹائم پر بولا میں سمجھ نہیں پار رہو کیا راؤٹ ہے میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا یہاں پہ کنفیوجن ہوگا پھلا پہ یہاں پہ میری بات سنی کیا نکل کیا رہا ہے یہ چیز ہم نے کیا کام ختم کیا بچی یہ کوشن ختم ہو گیا میں آپ کو ایک آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ دینا چاہتا ہوں آلٹرنیٹیو کیونکہ آپ کے ایک جو کوشن آئے گا وہ کسی طریقے سے بن سکتا ہے تو یہ جو آپ نے ٹریٹمنٹ کیا یہ جو آپ نے اس کا ایک آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہے آئنسر سیم آئے گا آپ کو جیسا کرنے کا من کر اس طریقے سے کر لیں گے میں کہا لکھ ٹریٹمنٹ آف ڈیوینچر ڈیوینچر ڈیوینٹیڈ ریسیو ڈیوینچر ایج کنسیڈریشن ہے نا آپ اس کا آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ کیا میں آپ کو دکھا دوں پتا کیا اگر آپ کو اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کا من نہیں کرتا آپ ہمیں ایتنے میں بگ گئے بولو بولو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مانتا ہوں کہ 5 لیکس روپی ہمیں ملا تھا تو 5 لیکس 4 لیکس cash ہو گیا جو ڈیوینچر ملے تھے میرے بچے وہ آلٹیمیٹلی ڈیوینچر کتنے لیکھوا دیتا ہوں یہاں پر لکھوا دیتا ہوں alternative کندر میں لکھیں گے آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کہ شوریہ اکاؤنٹ شوریہ اکاؤنٹ می بھی می بھی کریٹ کریٹ این جوائنڈ وینچر اکاؤنٹ جوائنڈ وینچر اکاؤنٹ ویت روپیز 80,000 بریکٹ میں لیکھ دو نیٹ مطلب کہ جتنا اس نے پیسہ ریسیب کیا جتنے میں لے گیا نیٹ نہ کر کے بول دو بعد میں ریو جن آپ کو دیکھت نہ ہو ہے 80,000 80,000 that is price at which he has taken that ڈیوینچر that ڈیوینچر in ڈی لیمٹڈ جتنے پہ لے گیا ہم اتنے پہ انٹری کر لیں ان تنگیو 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 بچ